صحیح بخاری حدیث صحیح بخاری کے صحیح حدیث ہے ہم منصوص من اللہ کے قائل نہیں ہیں ابھی تو آپ نے بولا کہ اقتداء اللہ الذین من بعدی ابا بکر و عمر ابھی بولا ہے تم نے یہ نص نہیں تو کیا اگر یہ نص صحیح ہے اگر یہ نص صحیح ہے تو سقیفہ بنی سعیدہ میں کیوں کہا کہ تم جا کے ابو عویدہ جراح یا عمر سے بیعت کرو ابو عویدہ تو منصوص نہیں تا یہ شورائی معاملہ ہے یہ شورائی معاملہ ہے بہرحال پتہ چل گیا کہ منکر سنت کون ہے ایک حدیث بھی تمہارے پاس نہیں ہے کہ خلافت میرے بعد شورائی ہوگا ایک بھی حدیث نہیں ہے جو حدیث ہے سنی متواتر آج میں نے دکھایا ہے کہ اہل وید علیہ السلام کی اعتباہ کرو گے جی اہل وید علیہ السلام کی اعتباہ کرو گے تو گمراہی سے بچ جاؤ گے تمہاری خطب میں رہے ہیں عمر میرا امام ہے تمہاری خطب میں ہے نا کل فرماتے ہیں کہ کل فرماتے ہیں میرے امام ہیں نہیں وہ نہیں فرماتے یہ جھوٹ ہے تمہارا جھوٹ ہے مولا علیہ فرماتے ہیں سعیفہ علیہ کھولیے آپ سعیفہ علیہ سعیفہ علیہ کوئی کتاب ہے نہیں بھائی وہ بھائی آج مسادر مسادر بتائیں مسادر بتائیں نا مسادر بتائیں میرے بھائی مسادر کا نام لے لیں وہ سعیفہ علیہ ہمارے معاصر میں معاصلین بہت سارے کتاب لکھتے ہیں ہمارے زمانے میں جو امام علماء ہیں وہ بہت سارے بہت سارے علماء ہیں وہ ہمارے دو سارے ایک منٹ بھائی میرے مہمان آگئے ہیں میرے مہمان آگئے ہیں ابھی تم تبارہ کال کرو جو اصلی مہمان آگئے ہیں ہمارے مہمان آگئے علیو الہسن بھائی تم بعد میں کال کر لیں علیو الہسن صاحب سلام علیکم بہت اچھا لگ رہے ہیں آج آپ جزاک اللہ صاحب بہت خوشی ہے آپ سے بات کر کے اور دیکھنے والوں کو بھی خوشی ہے اور دوسرے بھی جو ہمارے کالر ہیں وہ بچاریاں بھی سندھ سے جو کال کر رہتے ہیں میں ان سے معذرت چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس جو لائن اپ تھا پروگرام کا وہ یہی تھا کہ پہلے علیو الہسن صاحب کو لے لیں اور ان سے وہ ہم نے وعدہ بھی دیا تھا کہ ان کو پہلے لیں گے تو جو وہ سندھی بھائی تھے مولی صاحب ہیں ان کا کال اگر ہم وہ دوبارہ لیں گے انشاءاللہ دوبارہ وہ ملا دیں گے ہمارے آپریٹر صاحب تو ان سے بہت معذرت ہے ابھی میں علیو الہسن صاحب کے پاس ساتھ ہوں علیو الہسن صاحب آپ کی خدمت میں ہیں سر آپ کے واضح آجتے ہیں وہ حدیث سقلائن کے متعلق ابھی آپ اس کو جوابات مل جائیں گے انشاءاللہ تبارک وطاللہ حدیث سقلائن کے تصیح ٹھیک ہے تو سر جو میں نے سوالات عرض کیے تھے اس میں میں نے کافی کارٹ شانٹ کر دی ہے کیونکہ کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات آپ نے ریکارڈ کرا دیا میرے علمے آیا ہے اچھی بات ہے تو آپ اجازت دیں تو میں پھر سوالات شروع کر دوں ٹائم ضائع کیے بکے ہیں بسم اللہ بسم اللہ اچھا اس میں ایک گزارش کروں گا سر کہ میں نے حتل امکان یہ کوشش کی ہے کہ میں قرآنہ مفتی محمد عساق صاحب اور انجنئر محمد علی مرزا صاحب اور مفتی صاحب کے جو شاگرد ہیں وائر شاگرد ہیں بقاعدہ کاشیف علی ملک صاحب ان کی طرف سے جو ویڈیوز انٹرنیٹ پر مجود ہیں اعلی تشریعوں کے متعلق ان سے رہنمائی لوں یا پھر مستند قسم کی جو مناظرہ کی انٹرنیٹ پر آن لائن شیعہ حضرات کے ساتھ ویب سیٹ ہیں ان سے کچھ سوالات لیے ہیں اپنی طرف سے سوالات نہیں لیے میں نے نہ لوگوں سے لیے ہیں تو پہلا سر جی سوال میں پیش کروں جی جی اچھا آپ کی آواز تھوڑی کام آرہی میری ٹھیک جا رہی ہے والبن آپ کی آواز صحیح ہے میری بھی آواز صحیح ہے جی میری اچھا اچھا علامہ صاحب پہلا سوال یہ ہے انجنئر محمد علی مرزا جیلمی بھائی جو ہیں انہوں نے ایک کتاب کیا اس میں انہوں نے فرمایا کہ نیجل بلاغہ کا خدوہ نمبر دو سو بتیس تو ٹھٹی ٹو ان سے ماتم کے جواز یا عدم جواز پر سوال ہوا تھا انجنئر صاحب نے فرمایا کہ نیجل بلاغہ کا جو خدوہ ہے دو سو بتیس نمبر ٹھٹی ٹو اس میں حضرت مولا علیہ السلام ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غسل دینے کے موقع پر غالباً ارشادات فرماتے ہیں کہ یار اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں مفہوم اس کا اس طرح سے تھا انجنئر صاحب نے سارے وہ دکھایا آپ بھی کرنڈی دکھا دیجئے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل مبارک دیتے وقت حضرت مولا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفہوم اس کا یہ تھا کہ آپ نے اگر منع نہ کیا ہوتا میں نالا و فریاد سے آہو بقا سے تو ہم کتنا روتے کہ آنسو خوشک ہو جاتے یا اس قسم کے کوئی الفاظ تھے یا ہم اپنی جانوں کو ضائع کر دیتے اس قسم کے کوئی شہد الفاظ تھے تو آپ خدبہ دیکھ لیجئے گا کہن انجنئر صاحب نے دکھایا بھی تھا تو انجنئر صاحب فرمانے لگے وہ کہتے ہیں جی کہ یہاں تو کوئی زنجیر زنی کی کوئی بات نہیں ہو رہی یہاں پر کوئی کولوں پر چلنے کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر تو صرف آو بقا کی بات ہو رہی ہے کہ جس کو ہم سننی بھی جائز مانتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ رسول پاک صاحب نے صبر کی کیسی تلقین فرمائی کہ حضرت مولا علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس چیز کی بھی جاوز نہیں دی گئی تو وہ کہتے ہیں کہاں سے زنجیر زنی نکل ہے کہاں سے کوئلے کا ماتم نکل آیا اور دوسری چیز انہوں نے آگے مزید یہ کہی انہوں نے کہا شیعہ حضرات کو میری طرح سے قلمی الزامی جواب ہے کہ شیعہ حضرات اس کا یہ جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں علماء کہ کیونکہ رسولIVE صلیff کی جو وفاد تھی یہ طبعی تھی تو اس وجہ سے یہ چیز جائز نہیں تھی حضرت مولا علیہ السلام کی مفہوم یہ تھا لیکن انہوں نے کہا میری طرح سے شیعہ حضرات کو الزامی جواب ہے کہ آپ کا تو موقعی حضر سے کہ وسلم کی موضع بھی طبعی نہیں ہے اور انجنئیس آب کہتے ہیں اس پر آپ کے علماء نے ویڈیوز ریکارڈ کرا کے بڑا فتنہ برپا کی ہے اور میں نے اس کا جواب دینے کی اپنے تین کوشش کی ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کو یہ جواب بھی مل گیا کہ رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ کے جو الزامات ہیں کہ طبعی وفات نہیں تھی یہ جھوٹ ہے اور دوسرے یا پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ کسی بھی قسم کی کسی شخص کی موت ہو جائے شادت ہو جائے اس پر کسی قسم کا بھی جو ہے ماتم سینہ کو بھی زنجیر زنیب وغیرہ جائز نہیں ہے اس کا آپ کا ہنڈی پہلے جواب دیں اوکے بہت مہربانی آپ کی میں سمجھ گیا میں بھی جواب دیتا ہوں باقی سوالات میں اپنے انشاءاللہ کرتا ہوں آپ میں لکھے میں سوالات اچھا عزیزو انہوں نے جو سوال کیا ہے وہ نحجو براغت سے متعلق ہے میں سب سے پہلے عزیل احسن صاحب کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں میں لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں اپنے جو میرے بائی ہیں مسلمان پاکستانی اردو زبان جو غیر شیعہ ہیں اگر میرے کلام میں تلخ کلامی ہے وہ بہت میرے معذرت قبول کریں اور انشاءاللہ اپنی بزرگی سے معاف کریں اور میں نہیں چاہتا اور میری نیت نہیں ہے کہ میں کسی کی توہین کروں اور ہم ہمیشہ خوش ہو جاتا ہیں کہ میرے بائی ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں سوالات مترح کرتے ہیں جہاں اب اس مقدمے کے بعد سوال نحجر بلاغہ میں یہ خطبہ آیا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت وفات کے بعد کہا تھا وہ الفاظ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ کی موت سے وہ چیز منقطع ہو گئی جو کسی کی شخص کے موت سے منقطع نہیں ہوئی یعنی وحی اور نبوت اور آپ نے صبر کیا حکم دیا ہے اس لئے ہم صبر کریں گے تو اس کے متابر شیح حضرات جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں ماتمداری کرتے ہیں بہت گریہ ازاری کرتے ہیں آہو بکا کرتے ہیں تو یہ شیعہ جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت کی پاسداری نہیں کرتے ہیں اس کا جواب کیا ہے تو عزیزوں پہلی بات یہ ہے اچھی طرح سے سب لوگ سنیں علیہ الحسن صاحب سننے اور محمد علی مرزا صاحب سننے میری ایک ویڈیو ہے انٹرنیٹ پہ میرے ہی ویٹیوب چینل پہ ہے اس کا یہ انوان ہے کیا نحج البلاغہ میں عمر کی مدھو تعریف موجود ہے خطبہ نمبر دو سو اٹاسی ولیلہ بلاؤ فلان یہ دو مہینے پہلے ریکارڈ کر آیا گیا تھا اس کو اگر آپ دیکھ لیں یہ تو خطبہ اور ہے لیکن اگر آپ اس میں دیکھ لیں تو میں نے اس میں بہت تفصیل سے بات کی ہے کہ نحج البلاغت کیوں اس کے سب احادیث روایات شیعہ احادیث نہیں ہیں کیوں کہ اس کتاب کے مصنف جو ہیں اس میں میں نے بہت سارے دلائل لاتا ہے اور اس کتاب جو شریف رضی ہیں وہ کوئی محدث نہیں ہیں اور انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں اسی شیعہ احادیث لاؤں گا ان کی نیت یہ ہے کہ وہ خطبے وہ کلمات جو امیر المؤمنین علیہ السلام سے منصوب ہیں اور جن میں فصاحت و بلاغت کے جلکیاں ہیں جہتیں ہیں میں ان کو لادوں گا تو بہت سارے ایسے خطبے وہ لے کے آئے ہیں جو ان کو لگی ہیں کہ وہ ایک شاعر آدمی تھے کہ وہ یہ فصیح ہیں بلیغ ہیں عدبی لحاظ سے یہ یہ کافی اس میں پرجستگی ہے تو اعلان کے وہ شیعہ حادیث نہیں ہیں یہ خطبت جس کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ نحج البلاغہ میں ہے ملاحظہ فرمائی یہ نحج البلاغہ تحقیق دکٹر سبحی صالح مصر کے وہ مصر میں بہت بڑے عدیب ہیں اور یونیورسی کے پروفیسر بھی ہیں یہاں پہ خطبہ نمبر دو سو پین تیس ہمارے جو ترتیب ہیں اس میں دو سو پین تیس بنتا ہے کہ وہ یلی غسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ کو غسل دے رہتے اور ان کی دفن کی تیاری کر رہتے تو انہوں نے یہ کہا کہ میرے باپ آپ فدا ہوں یا رسول اللہ آپ کی موت سے وہ چیز منقطع ہو گئی کہ کسی کے موت سے منقطع نہیں ہوئی اور وہ نبوت ہے نبوت منقطع ہو گئی اور وہ ہی منقطع ہو گئی پھر انہوں نے کہا آپ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم صبر کریں اور اگر آپ صبر کا حکم نہیں دیتے تو ہم بہت ماتم کرتے بہت بے قراری کرتے لیکن آپ نے عمر کیا ہے کہ صبر کریں اور بے قراری سے ہم اپنے آپ کو روک لیں تو عزیزوں کیا یہ ایک شیعہ حدیث ہے ملائزہ فرمائیے اس حدیث کا تو انہوں نے سنت ذکر نہیں کیا ہے انہوں نے خود سنت ذکر نہیں کیا شریف رضی نے لیکن ان کے استاد نے شریف رضی کے استاد نے اپنے کتاب العمالی میں اس کا سنت ذکر کیا ہے ملائزہ فرمائیے یہ کتاب العمالی ہے شیخ مفید رحمہ اللہ کی اور یہ اس کتاب میں صفحہ نمبر ایک سو دو میں اس حدیث کو انہوں نے لے کر آیا ہے اخبر انہی ابو ناصر محمد بن حسین مقری البصیر اور وہ روایت کرتے ہیں تو یہ روایت جو ہے یہ بنی عباس کی جانب سے ہے عبدالصمت ابن علی ابن عبداللہ ابن عباس یہ یہ سند ہے ابھی اب مزید بات ہوگا ہے انشاءاللہ تبارک وطالی یہ شخص کون ہے یہ پلکل یہشیوں کی حدیث ہے ہی نہیں ملائزہ فرمائیے یہ قاضی تھا قاضی تھا حارون کے زمانے میں اور یہ بنی عباس کا ایک شہزادہ تھا بنی عباس تو شاہی خاندان تھا یہ عبداللہ ابن عباس کا ایک بیٹا ہے اس کا بیٹا علی ہے اس کا بیٹا ہے ملائزہ فرمائیے تاریخ اسلام وفیات المشاہیر والاعلام جل نمبر چار یہاں پر عبدالصمت ابن علی ابن عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن عباس ابن عبدالل متلد اچھا اس نے جو ہے یہاں پر بلی اس کے متعلق احوالی زندگی عبداللکا ہے وقد خرج عند موت السفاح مع اخیه یہ جو ہے صفح جب مر گیا تھا صفح جو ان کے پہلا خاندان کا جو پہلا خلیفت تھا صفح وہ جب مر گیا تھا تو منصور الدوانقی پہ اس نے اپنے چاچا پہ خروج کیا تھا اس نے اس کے خلاف تلوار اٹھائے تھا پھر ابو منصرم خوراسانی نے اس کے ساتھ لڑا تھا پھر لیکن ان لوگوں نے اس کو قتل نہیں کیا تھا کیونکہ یہ خود بنی عباس کا تھا اس کو قتل نہیں کیا تھا اس کو چھوڑ دیا تھا تو یہ انہی کے خاندان کا تھا تو یہ کوئی شیئر حدیث نہیں ہے یہ مخالفین کی حدیث ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس یعنی شیخ مفید جو ہیں اور سید مرتضی جو ہیں یہ پانچویں صدی کے لوگ ہیں یعنی چار سو کے بعد کے لوگ ہیں چین سو اسی چار سو کے بعد کے لوگ ہیں تو تو یہ لوگ جو ہیں ان سے بہت پہلے مخالفین نے اپنے کتب میں اس حدیث کو نقل کیا تھا ملازم فرمائے یہ کتاب التعازی والمراسی ہے ابو العباس المبرت متوفہ سنت دو سو چیاسی انہوں نے اس کتاب کو اپنے اس حدیث کو اپنے کتاب میں نقل کیا ہے جروع عن علی بن ابی طالب علیہ السلام امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی تھی تو ان کو غسل دے رہتے ہیں تو وہاں انہوں نے یہ جملے کہا ابو العباس مبرد بہت برا عدیب ہے عربی زبان کا وہ یہ اس کی کتاب کیا ہے تعازی والمراسی مرسیوں پر مشتمل کتاب ہے اس نے اپنی کتاب میں تقریباً دو سو سال پہلے یا الاقل ایک سو ستر ایک سو ساسی سال پہلے شیخ مفید سے اور شریف رضی نحجر والاغل سے پہلے اپنی کتاب میں لیکھ آیا ہے اچھا اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑے محدث ہیں جماعت مخالفین کے یہ ان کے کتاب ہے کتاب الامالی لعب ابو القاسم الزجاجی النحوی متوفہ سنت تین سو سنتیس یہ بھی نحجر والاغل سے بھی پہلے ہیں اور شیخ مفید سے بھی پہلے ہیں یہ کتاب چپی ہے سنت تیرہ سو چوبیس میں مکتبت الخانجی قاہرہ میں یہاں پر ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر ایک سو چودہ میں وہ یہاں پر سنت کے ساتھ روایت کرتے ہیں بھلے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی تو عباس ان کا غسل دے رہتے اور فضل بھی غسل دے رہتے اور امیر المؤمنین علیہ السلام پھر انہوں نے وئی کہا یا بھی انتا و امی تبتح حیاں و تبتح میتا انقطع بموتک ما لم ينقطع بموت احد ممن سواکا من الانبیاء والنبوت ولولا انکا صبرت بالصبر و نحیت عن الجزع لانفدنا علیکا الشؤون وہی جملے جو نحج الولاغم میں یعنی ان سے پہلے یہ مخالفین کے کتب میں تھے تو بہرحال نحج الولاغم آپ کے خدمت میں عرف کروں وہ جو میرے سپیچ ہے جو میں نے یہاں پہ انٹرنیٹ پہ میرے میرے یوٹیوب چینل پہ ہے اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو وہاں پہ میں نے بہت تفصیل کے ساتھ اس سپیچ میں تنویر الافکار فی البیان السحیل الاخبار یہ دو مہینے پہلے ہم نے اس سپیچ کو دیا تھا یہ چار گھنٹے سے زیادہ ایک کلپ ہے کیا نحج الولاغم میں عمر قیمت اور تعریف موجود ہے تو میں نے وہاں پہ بیان کیا تھا کہ شریف رضی تو اپنے احادیث کا کسی کا سند ذکر نہیں کرتے وہ بہت متاخر ہیں وہ قدما میں سے تو نہیں ہے وہ سند ذکر نہیں کرتے اور ان کا ایک اور کتاب بھی ہے مجازات النبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں تو وہ سریح وہ احادیث لاتیں جو بالکل شیع عقیدے کے خلاف ہے اور اکثر احادیث لاتے ہیں مخالفین کے کتب سے مخالفین کے کتب سے تو ہم نے عرض کیا تھا کہ ان کے سب احادیث شیعہ احادیث نہیں ہیں نحج الولاغم میں بہت سارے ایسے احادیث ہیں جو مخالفین کے کتب سے معخوض ہیں اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو اس میں آپ کو بہت مواد مل جائے گا اس سپیچ میں بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مخالفین کے حدیث ہے یہ شیعوں کے حدیث نہیں ہے یہ بنی عباس نے روایت کی ہے اور آپ کی کتب میں یہ درج ہے ہم سے پہلے اور شریف رضی نے بھی مخالفین کے کتب سے لیا شیعہ مسادر سے اس نے نقل نہیں کیا ٹھیک ہے اور جناب ٹھیک ہے سر اگلا سوال یہ ہے سر کہ انجنئر محمد علی مرزا بھائی سے ایک میں نے جو ان کا بیان تھا وہ سنے ہیں یوٹیوب پہ خود سنے کسی سوال کے جواب میں ان سے پوچھا گیا حضرت ابو بکر کے متعلق نا حریفہ اول کے متعلق یا تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رہی ہے نا تو انہوں نے یہ کہا جی کہ اگرچہ اس کا مفہومہ میں آپ کو بتا رہا ہوں exact الفاظ آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ انہوں نے کہا جی کہ اگرچہ اگر ان شخصیات کو کوئی شخص برا بلا بھی کہتا ہے نا تو میں اس کی تکفیر نہیں کرتا اگرچہ اس کو بدترین بددقیدہ گمراہ سمتا ہوں گناہ گار سمتا ہوں فاسق فاجی سمتا ہوں لیکن اس کو کافر نہیں کہتا ہوں لیکن انہوں نے کہا کہ یہ شیعہ سنی کا پوری امت کا اجمع ہے کہ جو قرآن کی آیت ہے سورة التوبہ کی آیت نمبر چالیس سورة التوبہ کی آیت نمبر چالیس ان میں بالاجمع یہ بات accepted ہے پوری امت میں کہ جو شخص حسول عکم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن کا ذکر اللہ پاک نے قرآن میں کر دیا ہے اگرچہ نام نہیں لیا لیکن بالاجمع یہ ثابت ہے کہ وہ عزت ابو بکرز ہی تھے تو وہ کہتے ہیں کہ اب جو شخص ان کے صحابیت کا منکر ہے اس کی تکفیر کیے بغیر انسان خود کافر ہو یہ ان کی بات کا مفہوم تھا تو بھئی ہم تو صحابیت کا منکر توڑی ہیں صحابی کا مطلب کیا ہے صحابی سے کیا مراد لیتے ہیں کسی کا ہم صحبت ہونا وہ تو کوئی منکر نہیں کیا ہو سکتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں وہ تہ صحابی کا اور کچھ مطلب نہیں ہے صحابی صحبت سے مشتق ہے جس آیت کے طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ آئے سورہ توبہ میں آئے غار کے اسے مشہور ہے اِلَّا تَنْسُرُوهُ فَقَدْ نَصْرَهُ اللَّهُ اِذَ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُ ثَانِيَا اِثْنَئِنِ اِذْهُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہتے ہیں لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللَّهَ مَعَنَ کہ آپ حزین نہ ہو جائیں اللہ مارے ساتھ ٹھیک ہے نا ہم اس سے منکر نہیں ہیں کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کو حاصل ہے بہت سارے لوگوں کو حاصل ہے جو بھی وہاں پہ لوگ تھے مکہ مدینے میں صحبت تو سبھی کو حاصل ہے یہ قرآن میں جو لفظ صاحب آیا ہے اس کا کوئی منکر نہیں ہے لیکن یہ لفظ صاحب کس بات پہ دلالت کرتا ہے لفظ صاحب قرآن میں کئی مقامات پہ آیا میں وہ بعض آیات آپ کو دکھاتا ہوں کہ قرآن مجید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کا صحابی قرار دیا کفار کا صاحب قرار دیا اور بہت سارے ایسے احادیث ہیں جو مومن کو کافر روایت نہیں آیات ہیں ملحظہ فرمائی میں آیات ملحظہ فرمائی پھر بعد میں آپ خود دیکھ لینا میں اس میں کوئی گربر نہیں کر رہا یہ سورہ مبارکِ عراف ہے یا یہ لوگ نہیں سوچتے یعنی کفار مشرقین نہیں سوچتے مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةِ کہ ان کے جو صاحب ہیں صاحب ہیں انہیں صحبت ان کے جو صحابی ہیں کن کے؟ کفار مشرقین کے وہ مجنون نہیں ہیں کیونکہ یہ کفار کہتے تھے جھوڑ کہتے تھے تومت ملائین کہتے تھے کیا کہتے تھے؟ یہ آدمی شاعر ہے یہ آدمی مجنون ہے نستجی رباللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو قرآن مجید فرماتے ہیں کہ کیا وہ نہیں سوچتے مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةِ کہ ان کے جو ساتھی ہیں کفار کے جو اہم نشین ہیں کیونکہ وہ آتے تھے بیٹھتے تھے بچون سے جانتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں جوتا ہے وہ کوئی اجنبی تو نہیں تھے ان کے عمر چالیس سال کے ہو گئی تھے انہوں نے ان کی بیست ہے پھر کچھ سال کے بعد انہوں نے اعلان کیا ہے اپنے نبوت کا یعنی پبلکلی اعلان کیا تو لوگ تو شروع سے جانتے تھے اور لوگ ساتھ آکے بیٹھتے تھے قرآن سنتے تھے مثلا وہ مکہ کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے لوگ آکے سنتے تھے تو وہ ان کی صحبت تو ہوتی کہ ان کے جو صاحب ہیں یہ کوئی وہ نہیں ہے یہ پاگل نہیں ہے مجنون نہیں ہے ان پہ کوئی جنون نہیں ہے انہوں اللہ نذیر مبین وہ صرف نذیر مبین ہیں وہ صرف درانے والے ہیں کھلم کھلا درانے والے ہیں اچھا میں اس آیت کا میں ترجمہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اردو زبان میں علماء نے کیسے ترجمہ کیا ہے یہاں پہ ایک ویب سائٹ ہے بہت اچھا ویب سائٹ ہے وہ بہت سارے بہت سارے مختلف جو قرآنی قرآنی مترجمین ہیں ان کے ترجمہ کو ایک دفع دکھا دیتا ہے صورہ کونسا صورہ تھے صورہ آراف آیہ نمبر ایکس او چورا سی اچھا صورہ آراف آیا نمبر ایکس او چورا سی یہ ویب سائٹ جو ہے میں یہاں پہ رکھا سورہ آراف آیا نمبر ایکس او چورا سی آیا نمبر کیا یہ نہیں سوچتے کہ ان کے جو صاحب ہیں یہ مجنون نہیں ہیں کیا یہ لوگ اس بات پر غور نہ یہ محمد جناگری کی ترجمہ کیا ان لوگوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی کو ذرا بی جنون نہیں یہ کون ساتھی ہیں کفار کے ساتھی کون ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ صرف ایک صاف صاف درانے والے ہیں اچھا اب طاہر القادری صاحب کا ترجمہ دیکھئے یہ طاہر قادری صاحب کا ترجمہ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ انہیں اپنی صحبت کے شرف سے نوازنے والے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون سے کوئی علاقہ نہیں وہ تو نافرمانوں کو صرف واضح سناتے ہیں یہ ان کا ترجمہ اچھا جالندری صاحب کا ترجمہ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے رفیق ان کے ساتھی ان کے رفیق ان کے صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح کا بھی جنون نہیں ہے وہ تو ظاہر ظاہر ظہور درانے در سنانے والے ہیں یہ جالندری صاحب کا اچھا احمد علی صاحب کا کیا ترجمہ کیا انہوں نے غور نہیں کیا ان کے ساتھی کو جنون تو نہیں ہے وہ تو کھلم کھلا درانے والے ہیں اچھا اس کے بعد احمد رزا خان ریلوی کیا سوچتے نہیں ہیں کہ ان کے صاحب کو جنون سے کچھ علاقہ نہیں وہ تو صرف وہ تو صاحب پر در سنانے والے ہیں اور کیا یہ جو ہے ابوالعالی موجودی کیا اور کیا ان لوگوں نے کبھی معاف کر رہے میں نے نہیں دکھایا آپ کو میں تو سوچا تھا کہ یہ آ رہا ہے ویب سائٹ نہیں آ رہا ہے بہت معذرت چاہتا ہوں میں بھول گیا اس کو آپ کو دکھاتا اور کیا ان لوگوں نے کبھی نہیں سوچا ان کے رفیق پر جنون کا کوئی اثر نہیں وہ تو ایک قبردار ہے جو برا انجام سامنے آنے سے پہلے ساف صاحب متنبہ کر رہا ہے دیکھیں یہاں پر بھی رفیق بولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفیق ہیں ان کے مشرقین کے کیا سوچتے نہیں کہ ان کے صاحب کو انہوں سے کوئی علاقہ نہیں ہے وہ تو صاحب کرانے والا احمد رضا خان نے بھی صاحب کو صاحب ہی کے طور پر ترجمہ کیا جو سورہ توبہ میں جو آیت ہے نا سورہ توبہ میں وہ اپنے صاحب سے کہہ رہا تھا یعنی اپنے ہم صحبت سے کہہ رہا تھا ہم صحبت ہونا جو قرآن کہہ رہا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم صحبت ہیں ابو بکر ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہم صحبت ہیں ہم اس کو کوئی انکار نہیں کرتے ہیں لیکن ہم صحبت جو ہے یہ کوئی تعریف کی بات نہیں ہے اس میں کوئی مدہ سنا نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم صحبت ہیں مشرقین کے اگر دو آدمی ساتھ ہونا دو آدمی ساتھ ہوں ایک مومن ہے ایک کافر ہے یہ ایک ہم صحبت ہیں مومن کافر کا ہم صحبت ہے کافر مومن کا ہم صحبت ہے اگر دو مومن ساتھ ہیں دو مومن آدمی ساتھ ہیں تو وہ ہم صحبت ہیں ایک مسلمان ہے ایک کافر ہے ایک مومن ہے دوسرا مومن ہے ایک نبی ہے مثلا ایک مومن ہے یہ سب ہم صحبت ہیں قرآن مجید میں اس کے بہت سارے نمونے ہیں میں ایک اور نمونہ آپ کو دکھاؤں بھائی ایک اور نمونہ آپ کو دکھاؤں دکھاؤں قرآن مجید میں یہ آیت دیکھئے سورہ کحف میں دو ساتھی تھے دو ساتھی تھے ایک کافر تھا ایک مسلمان ہے وہ کافر جو کہہ رہا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں میرے پاس اتنا ہے اور میرے پاس بڑے وہ لیکن وہ تا کافر تو جو مومن تھا اس نے کہا مومن ساتھی نے اپنے کافر ساتھی سے کہا اپنے کافر اپنے صحبت سے کہا کیا تم اس بات تم کافر ہو گئے ہو اس رب کی جس نے تجھے مٹی سے بنایا جس نے تجھے پھر نطفہ بنایا اور پھر تجھے اس نے کیا بنایا پھر تجھے اس نے انسان بنایا اچھا اس کو یہ کونسا ہے یہ سورہ مبارکی کاف آیہ نمبر سنتیس ہے سورہ کاف آیہ نمبر سنتیس کے ترجمے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھتے ہیں جو کاف سورہ سنتیس یہ اس کا ترجمہ دیکھئے اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے اور کہا کہ کیا تم اس معبود سے کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹھی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر تجھے پھورا آدمی بنایا یہ جونہ گری صاحب کی قادری صاحب کا کیا ترجمہ ہے اس کے ساتھی نے اس سے کہا اور وہ اس سے تبادل خیال کر رہا تھا کیا تم تم نے اس رب کا انکار کیا جس نے تجھے اولاں مٹھی سے پیدا کیا پھر ایک تولیدی خطرہ سے پھر تجھے جسمانی طور پر پورا مد بنایا گیا اچھا ابو العالی مودودی اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے کہا اس سے کہا صاحب کو اس نے ہمسائے کے طور پر ترجمہ کیا کیا تم کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹھی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کے کرا کر دیا اچھا احمد رضا خان بریلوی اس کے ساتھی نے اس سے الٹ پیر کرتے ہوئے جواب دیا کہ کیا تو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹھی سے پنایا پھر نطفے سے پھر تجھے ٹھیک مرد کیا اچھا کہنے کا مقصد یہ ہے عزیز کہ دیکھ اس کے علاوہ بہت سارے آیات ہیں قرآن مجید میں میں آپ کا وقت نہیں لیتا کہ صاحب یہاں پہ واضح ہے کہ ایک شخص مومن ہے دوسرا کافر ہے مومن کافر کا صاحب ہے یعنی ہم صحبت ہیں اس سے گفتگو کر رہا ہے اس کے ایک ساتھ ہیں گفتگو کر رہا ہے تو آئے یہ غار میں جو صحبت کا ذکر ہے اس کا کوئی شیعہ منکر نہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ آئے غار میں ابوباکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم صحبت نہیں ہیں البتہ بعض شیعہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابوباکر غار میں نہیں تھے کوئی اور شخص تھے لیکن میں اس بات کو نہیں مانتا غار میں ابوباکر ہی تھے اور ہم انکار نہیں کرتے کہ قرآن نے اس کو صاحب کہا ہے لیکن صاحب ایک ایسا لفظ ہے ہم صحبت دو مومن ساتھ ہوں ہم صحبت ہیں دو کافر بھی ساتھ ہوں ایک دوسرے کے ہم صحبت ہیں ایک مومن ہو ایک کافر ہو یہ بھی آپس میں ہم صحبت ہیں دو ایک نبی ہے ایک اچھا آدمی اس کے ساتھ ہو یہ ہم صحبت ہیں ایک نبی ہے ایک مشرک ہے یہ پھر بھی ہم صحبت ہیں ہم صحبت ہونا صاحب ہونا یہ اس میں کوئی مدھ سنا نہیں ہے اس میں صرف یہ ہے کہ ایک جگہ پہ وہ ساتھ ہے ٹھیک ہے نا میرے بھائی علیو الہسن بھائی جی جی سر میں سن رہا آپ کے بات اچھا اگلا سوال ہے جی مولانا مفتی محمد عساق صاحب کی ایک ویڈیو کلپ میری نظر سے گزرا جس میں ان سے سوال ہوا علم الرجال اور مصطلح العدیث جو ہوتا ہے یہ اپنا جو عادیث کی تطبیق وغیرہ سے علم ہوتا ہے اس کے متعلق غالباً وہ سوال تھا شیعہ سنی کے حوالے سے تو عساق صاحب نے فرمایا وہ کہنے لگے جی بات یہ ہے کہ جو مفہومہ میں بتا رہا ہوں آپ ویڈیو کلپ دیکھ لیجئے گا کہ جو ہمارے جو شیعہ وائی ہیں یہ جو سمرتے ہیں نا چیز یہ اپنے عوام کو بتاتے ہیں یہ بالکل گمراکون بات بتاتے ہیں وہ کہنے لگے جی یہ بیسیکلی مجبوری کے تحتی آل سنت نے بھی یہ علوم وضع کیے ہوئے ہیں اور آل تشیعہ نے بھی وضع کیا مجبوری میں انہوں نے کہا اگر آل تشیعہ کے پاس ایسا کوئی علمِ عدیث ہوتا کہ اس میں سو فیصد یقینی معاملات ہوتا ہے ان سارے علوم کی ضوعت ہی نہیں اور وہ کہتے ہیں سنی تو مانتے ہیں کہ ان کی ساری یہ چیزیں جو ہم اس کی حقیق کے بعد وہ پھر بھی یقین پر نہیں پہنچتے تو انہوں نے کہا کہ جو شیعہ ذرات یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے آئیمہ علی بیت کرام علیہ السلام کیونکہ معصوم تھے اس لیے ہم نے دین لیا بھی انہی سے اور جناب وہ بلکل سو فیصد متفقی اس میں کوئی خلاف ہے ہی نہیں تو وہ کہنے لگے کہ اس کی مثال یہ ہے کہ جو تعذیب العقام ہے اور الاستبصار ہے ان کتب کا انہوں نے کہا پہلے تو لوگوں کو اردود ترجمہ نہیں پتا اگر ان کا اردود ترجمہ ناموں کا ہی کر دینا تو ان کو پتا چلے گا کہ ان کو لکھنے کا مقصد یہ ہی ہے کہ آئیمہ علی بیت کرام علیہ السلام کے فتاوہ جاد بلکل ٹوٹل متضاد کنٹرڈکٹری اپوزٹ ہیں ایک دوسرے سے بہت اوقات اپنے فتاوہ بھی ایک دوسرے سے متضاد ہیں اس لیے وہ کہتے ہیں ان کو تطبیق دینے کے لیے معاملہ سلجانے کے لیے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ لوگ پریشانی سے بچیں کسی وجہ سے یہ آئیمہ نے یہ کتب لکھیں تعذیب العقام اور الاستبصار کس کا آپ کرنی جواب دے یہ کلپ میں نے ان کا دیکھا تھا اور اس کے متعلق میں نے ایک یا دو سپیچز دیئے تھے اب میں آپ سے میں اپنے باتوں کو نہیں دہراتا میں برائے کرم آپ یہ میرا سپیچ ہے میرا سپیچ ہے آپ میرے ویب سائٹ پہ ہے یہ تیر تری ویکس اگو یہ تین ہفتے پہلے میں نے اسی موضوع پر دو ڈائی گھنٹے کے بعد کی ہے یہ ہے اور اس کے بعد جو ہے اسی سپیچ میں مولی صاحب صاحب کے جو ساتھی ہیں یا شاگرد ہیں سفیر الحسینی ان سے بھی بات ہوئی تھی وہاں پہ آپ دیکھیں اختلاف الحدیث کے موضوع پر مشہور عالم اسحاق مدنی صاحب کے غلط بیانی اور روحام کا ازالہ یہاں پر انہوں نے جو بات کی ہے میں نے اس کے متعلق بہت تفصیل سے بات کی ہے کہ اختلاف الحدیث جو ہے وہ اس کی وجہ کیا ہے اور کیوں ہے اور جیسے ہمارے احادیث میں اختلاف ہے مخالفین کے ہاں بھی احادیث میں اختلاف ہے ان کے علماء نے بھی اختلاف الحدیث پر بہت ساری کتابیں لکھی ہیں اور انہوں نے خود کہا ہے کہ حدیث میں بڑا اختلاف ہے تو وہ میں نے بہت مفصل جواب دی ہے تو آپ کائنلی آپ اس سپیچ کو دیکھ لیں اور دوسرے لوگ جن کے ذہن میں یہ سوال ہے پلیز اس سپیچ کو اتمند دیکھ لیں یہ تین ہفتے پہلے کیا ہے اس میں بہت سارا رمواد آپ کو مل جائے گی اچھا سر اگلا سوال یہ ہے کہ آل تشیعوں کے یہ دعویٰ ہے کہ ان کا تمام دین مستند طریقہ سے اہمہ لے بیت کرام علیہ السلام کے ذریعے ان تک منتقل ہوئے اور آج تک محفوظ ہے حدیث کی بات کر رہا ہوں اور آل سنت پر آل تشیعوں اعتراض یہ کرتے ہیں کہ کیونکہ آپ نے آل بیت کرام علیہ السلام سے دین نہیں لیا اس لئے ہمارے نزدیک آپ کا علم حدیث ہی ناکس ہے آل تشیعوں کے نزدیک آپ کا خاص طور پر یہ موقع ہے اب یہ سوال پیش کیا گیا ہے کہ جو آل اور یہ غالبا مفتی ساکھ صاحب نے اپنی ویڈیو میں بھی کہا کہ جو آل تشیعوں کے جو مرکزی راویہیں قطبِ حدیث میں ان پر آئیمہ لے بیت کرام علیہ السلام سے بسنتِ صحیح لانتیں بیجنا ثابت ہے ان کے بارے میں شدید ترین جرہ آئیمہ لے بیت کرام علیہ السلام نے خود کی ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ اب اس کو شیعہ کہہ دیں گے نرتقیہ میں کی تھی اب وہ کہتے ہیں جی کہ اس کا فیصلہ کیسے کیا جائے کہ یہ لوگ جو آئیمہ لے بیت کرام علیہ السلام سے منصوب کر رہے ہیں یہ اپنی طرح سے دین اہل تشیعوں کو دے رہے ہیں یا واقعی ہے اہل بیت کرام علیہ السلام کے آئیمہ کرام کا آقامات ہے اور وہ ان کے آقامات تو سرانکوں پر ہے لیکن ان راویوں پر جن پر آئیمہ خود لانت کر رہے ہیں تو ان کی پیش کردہ روایات کو ماننے پر سنیوں کو کیوں مجبور کیا جا ہے دیکھیں شیعوں کے مطالق اپنے احادیث کے مطالق موقف کیا ہے کہ ہمارے احادیث جو ہیں یہ صحیح ہیں یا نہیں ہیں موجودہ دور کے شیعہ جو ہیں اس کا یہ آقیدہ نہیں ہے اکثر جو علماء ہیں کہ ہمارے احادیث صحیح ہیں ہمارے موجودہ دور کے علماء اکثریت یہ ہے کہ ہمارے نوے پچانوے فیصد احادیث بات ضعیف ہیں یا غلط ہیں یا ان کے پر کوئی اعتبار نہیں ہیں بہت افسوس کے ساتھ ایک کہنا پڑتا ہے موجودہ دور کے اکثر علماء نہ وہ احادیث پڑھتے ہیں نہ احادیث سے ان کو کوئی کام ہے اور نہ وہ احادیث کی تحقیق کرتے ہیں ان کا کام یہ یہ کہ احادیث کی تضعیف کریں اور احادیث کی مخالفت کریں اور کتب احادیث پر اور محدیسین پر تون کریں حقیقت یہ ہے اور یہ ایشیہ مذہب کا بہت بڑا علمیہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا جو پاک تاہر ورسہ ہمیں ملا ہے ان کا جو ہے لیگیسی اور ہیریٹیج ہمیں ملا ہے احادیث کی شکل میں اس کا سب سے بڑا دشمن خود شیع علماء بنے ہوئے اور شیع مراجع بنے ہوئے اور یہی وہ لوگ ہیں جو اب کتب احادیث کی توہین کریں کتب احادیث کی وہ تضعیف کریں اور ان پہ تون ظاہر کریں بجائے یہ کہ اس انہ کتب کا وہ مطالعہ کریں تدریس کریں تحقیق کریں اور اگر مطالعہ کریں تحقیق کریں تدریس کریں تو ان کو پتا چل جائے گا کہ ان کے سب تو ان واطل ہیں تو بہرحال شیعوں میں جو ہے نا شیعوں میں اس طرح نہیں ہے کہ سب شیع اپنے احادیث کو صحیح سمجھتے ہیں شیع محدثین جو نہائیت ہی کم لوگ ہیں قلیل لوگ ہیں وہ اپنے احادیث کو صحیح سمجھتے ہیں جن کا کام یہی ہے کہ وہ احادیث پڑھیں احادیث سکھائیں احادیث کی تحقیق کریں تو ان کے پاس بے بے مثال بے اندازہ دلائل ہیں کہ کیوں شیع احادیث سمجھیں لیکن بقیہ جو اغلب 99 فیصد علماء ہیں اس طرح نہیں ہیں اچھا اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ آئمہ علیہ السلام نے بعض رواعت کو لانت کیا ہے یہ حقیقت ہے جو ہمارے بہت بڑے راوی ہیں وہ زیادہ نہیں ہیں کچھ ایسے بڑے راوی ہیں عظیم شخصیات ہیں ان کو آئمہ علیہ السلام نے لانت کی ہے اور پھر خود آئمہ علیہ السلام کے نصوص ہیں کہ ہم آپ کی جان بچانے کے لیے لانت کرتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ اس زمانے میں رہتے تھے کہ احمد بن شعی بن نسائی آپ جانتے ہیں کہ اتنے بڑے عالم ہیں اپنے زمانے کہ اس کو شہید کیا گیا آپ کو پتہ نا ان کو مار دیا گیا علیہ الہسن بھائی جی جی نسائی کو نسائی کو قتل کیا لوگوں نے وہ شیعہ تو نہیں تھا وہ اپنے زمانے کہ سب سے بڑا محدث تھا اس جیسا محدث کم تھا یعنی پورے مصر میں اس جیسا محدث نہیں تھا اور پھر وہ بہت بڑا حافظ سقا اہل عبادت اس سے صرف یہ ڈیمان کیا گیا کہ آپ جو ہیں معاویہ کی شان میں حدیث سنائیں اس نے کہا معاویہ کی شان میں میرے پاس حدیث نہیں ہے تو اس کو اتنا مارا مثلا ایک دفعہ کسی عالم کہ آپ یہ مسجد سے نکال بھی دیں اس کی بڑی بیزتی ہے ٹھیک ہے نا آپ کسی مولوی کو مسجد سے نکال دیں اس کی بیزتی نہیں ہے علیہ علیہ السلام صاحب جی بلکل بیزتی نہیں ہے بہت بیزتی اس کو مارنا اب اس کو مار دیں اس کی تباری نہیں ہے بھئی وہ مارنے سے بتر ہے کہ اس کو مسجد سے نکال دیں ان لوگوں نے اس کو اتنا مارا اس کو زخمی کر دیا اسی زخموں سے وہ مر گیا جب وہ اپنے بڑے عالم کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں اس زمانے میں اور حکومتیں بھی ایسی حکومتیں کے نہایت ہی ان معاملوں پہ حساس تو ان وقتوں میں شیعہ شیعہ جو آپ کے خدمت پہ عرض کریں جو بڑے راوی تھے جن کی وساقہ جن کی عظمت ہمارے نزدیک ثابت ہیں یعنی ایسے رواعت ہیں جن کے ہزاروں کے ہزار احادیث ہیں عیمہ تحرین علیہ السلام نے ان کی تعریف کی ہے عیمہ تحرین علیہ السلام تو اسلام نے ان کی مجد کی ہے اور شیعہ جو محدثین تھے مختلف ادوار میں ان کے قریب الہد تھے بعد میں تھے انہوں نے ان کی توسیق کی ہے ان کی روایات نقل کی ہے ان کی مجد کی ہے ان کی سنا کی ہے ان کی تعریف کی ہے ان کی ان کی صحیح عقیدہ ہونے کی اور ان کی سقہ ہونے کی بار بار تعقید کی ہے تو ایسے لوگوں کے متعلق اگر ایک دو حدیث آ جاتا ہے کہ اس میں لعنت ہے ان کی لعنت ہے ان کی اور پھر عیمہ علیہ السلام سے خود روایت آ جاتا ہے کہ ہم نے ان کو اس لئے لعنت کی ہے کہ ان کی جان بچ جائے بھلے ان کی جان بچ جائے تو وہ تو پتہ چل جاتا ہے پھر اس میں تو شک نہیں رہتا اگر کوئی ایسا شخص ہو کوئی ایسا شخص ہو جس کی حدیث کم ہے مثلا احادیث نہیں ہیں محدثین نے اس کے احادیث نقل نہیں کیا احادیث نقل کیے ہیں تو کسی نے اس کی توسیق نہیں کیا اگر اس کے متعلق کوئی ایسا حدیث آ جائے کہ امام علیہ السلام کہہ دے کہ یہ ملعون ہے یہ جو ہے صحیح آدمی نہیں ہے پھر تو صحیح ہے پھر تو انسان شک کر سکتا ہے کہ بھئی اس کو چھوڑ دیں گے لیکن ایسے شخصیات کے نزدیک جو بڑے محدث تھے بہت بڑے شخصیات تھے تو ان کے متعلق جب ایسے حدیث آ جاتے ہیں مثلا میں آپ کو یہ دکھاؤں مثلا زرارہ ہیں یہ اختیار معرفت الرجال ہے رجال کشی ہے چاپ مؤسس النشل اسلامی یہاں پر کچھ احادیث ہیں جس میں زرارہ کو لعنت کیا ہے امام علیہ السلام نے ملحظہ فرمائی یہاں پر صفحہ نمبر 134 حدیث نمبر 27 یہاں پر امام علیہ السلام نے فرمائی لعن اللہ زرارہ لعن اللہ زرارہ لعن اللہ زرارہ زرارہ پہ لعنہ زرارہ پہ لعنہ زرارہ پہ لعنہ ٹھیک ہے نا پھر اس کے بعد صفحہ نمبر 127 میں یہ حدیث ہے حدیث نمبر 14 اچھا روایت کرتے ہیں یہاں پر کہ امام صادق علیہ الصلاة والسلام نے عبداللہ ابن زرارہ زرارہ کے بیٹے سے یہ کہا کہ اپنے والد کو میری طرف سے سلام کہہ دے اور ان سے کہہ دے کہ میں آپ کا عیب بیان کرتا ہوں آپ کو لانت کرتا ہوں آپ کی جان بچانے کے لیے آپ کی اپنی بلائی کے لیے کام کرتا ہوں کیونکہ کیونکہ جس شخص کی ہم تعریف کریں اور اس کا اپنا مقرب بنائیں تو جو عام مسلمان ہیں جو متعصب لوگ ہیں اور جو ہمارے دشمن ہیں وہ اس شخص کو جان سے مارتے ہیں وہ اس شخص کو جان سے مارتے ہیں اور اس کو عذیت کرتے ہیں اور وہ صرف اسی وجہ سے کہ شیعوں کے امام نے اس شخص کی تعریف کیا یہ شیعوں میں بڑا شخصیت ہے اس کو مار دو اس کو جان سے مار دو ہمارے دشمن اور عام جو ناسیوی ٹائپ کے مسلمان ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں اور ہم جس شخص کی برائی بیان کرتے ہیں تو یہ ان کو اس کو چھوڑ دیتے ہیں ہمارے مقالفین اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس لئے ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے یہ خود منسوس ہے اس کے علاوہ یہ تو ثابت ہے یہ ثابت ہے اب آپ کے اپنے ہاں دیکھئے آپ کے اپنے ہاں دیکھئے بہت سارے آپ کے جو جو رواعت ہیں ان کے جو عقائد ہیں میں اگر آپ کو دیکھا ہوں بھلے آپ کے جو رواعت ہیں وہ ان میں سے بہت سارے ہیں جو خارجی ہیں خارجی کے متعلق حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کہ وہ کیا ہیں وہ خلاب اہل النار ہیں جہنم کے کتے ہیں وہ دین سے خارج ہوتے ہیں جس طرح تیر تیر جو ہے وہ کمان سے نکل آ جاتی ہے تیر کمان سے نکل جاتی ہے اور وہ آپ لوگ ان کے حدیث لیتے ہو ان کے حدیث لیتے ہو ہمارے پاس اگر کسی کے مضمت ہے امام علیہ السلام کی جانب سے تو اس کے ساتھ یہ بھی قائدہ ہے اور پھر وہ ایسے لوگ ہیں جو ان کو ہم جانتے ہیں جن کے حدیث بہت زیادہ ہیں محدثین سب کے ان کی عزت کرتے ہیں وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ مجہول آدمی ہے ایک مجہول آدمی ہے اس کی لانت کی گئی ہے اگر ایسا شخص ہم اس کو جانتے ہیں کہ یہ بہت مقرب سقہ انسان ہے اس کے حدیث بہت زیادہ ہیں سب اصحاب عیم علیہ السلام اس کی عزت کرتے تھے اور اسی کے مطالق لانت صادر ہے اس کے بعد یہ توجیح بھی ہے امام علیہ السلام کی جانب سے کہ ان کی جان بچانے کے لیے ہم نے ان کی لانت کیا پھر وہ تو وجہ پتا چل جاتا ہے حچم میں آپ کے کچھ آپ کے اپنے کچھ آپ کے کتب سے ایک بات دکھاؤں ہوں آپ کو یہ کتابہ الرغاة الثقات المتکلم فيهم بما لا يجب ردهم تعلیف الدہبی دہبی صاحب کی ایک کتاب ہے وہ سقہ راوی جن کے متعلق لوگوں نے جرح کی ہے لیکن ان کی روایت ان کی جرح کی وجہ سے رد نہیں ہوتی یہاں پر اس کے مقدمے میں صفحہ نمبر تئیس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کتاب میزان الاعتدال میں بہت سارے راویوں کو جو سقہ ہیں جو رجال بخاری میں سے ہیں رجال مسلم میں ہیں بخاری اور مسلم کے نزدیک وہ کیا ہیں وہ حجت ہیں اور ان کو میں نے ذکر کیا تھا اور ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو دوسرے کتب میں ان کی جرح کی گئی ہے ان کی جرح کی گئی ہے اچھا اور میں نے میزان الاعتدال میں ان لوگوں کی جرح اس لیے ذکر کیا ہے کہ لوگوں کو پتا چل جائے لیکن میرا اپنا عقیدہ نہیں ہے کہ یہ واقعا مجروح تین پر جرح وارد ہے بہت سارے ایسے کہتے ہیں میرے پاس ایسے رواد ہیں کہ وہ سقہ ہیں لیکن ان کے متعلق جرح موجود ہے لیکن ان جرح پر ہم اعتناہ نہیں کرتے پھر وہ فرماتے ہیں اگر ہم یہ بات کھول دیں کہ جرح رواد کی جرح ہے فلانی راوی کی جرح ہے فلانے نے فلانے کی جرح کی ہے تو اس میں بہت سارے صحابہ داخل ہو جائیں گے تابعین اور علم حدیث کے امام داخل ہو جائیں گے صحابہ نے ایک دوسروں کی تکفیر کی ہے تکفیر کی وجہ سے ان کی دلائل تھے انہوں نے تکفیر کیا وَاللَّهُ يُرْضِي عَنِ الْكُلْ وَيَغْفِرُ لَهُمْ اللہ سب کو بخشتا ہے مغفرت کا فَمَا بِمَعْصُومِينَ وَمَاخْتِلَافُمْ وَمُحَارِبَتْهُمْ بِاللَّتِ تُلِينَهُمْ عِنْدَنَا أَصْلَى اور ان کی جو آپس میں اختلافات ہیں وہ ان کی ضعف کا سبب نہیں یہ کیا آپ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ دروازہ کھول دیں تو بہت سارے صحابہ جرح جو وارد ہوئی ہے ہر جرح کو اگر ہم سنیں ہر جرح پر ہم اعتماد کریں تو بہت سارے علم حدیث کے جو ائمہ ہیں تابعین ہیں اس میں داخل ہو جاتے ہیں اللہ آپ کا بلا کرے اچھا اور مزید اگلا سوال یہ ہے کہ ایک سوال مفتی ساکھ صاحب نے یہ اٹھایا ایک کلپ میں کہ آلے تشہیو حضرات یہ دعویٰ پیش کرتے ہیں کہ جو بھی دلائل دیتے ہیں جو بھی دلائل دیتے ہیں آلے تشہیو کہ جی قریشی ہوں حاشمی ہوں اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہوں اہمہ اہل بیعت اتھار ہوں تو انہی سے عام دین لیں گے وہ عالم بھی ہوں وہ شجاہ بھی ہوں تمام صفات ان میں زیادہ ہوں اور آلے سنت کا یہ ظلم ہے آلے تشہیو حصنہ شریعہ کے بقول کہ انہوں نے ان حصنیوں کو چھوڑا ہے جو کہ آلے سنت تو کہتے ہیں ہم نے نہیں چھوڑا لیکن اہل تشہیو حصنہ شریعہ کا یہ موقف ہے تو عساق صاحب نے اس قسم کی بات کی وہ کہتے ہیں جی کہ مجھے یہ بتائیں اہل تشہیو حصنہ شریعہ سے پوچھ کے کہ جو وہ افراد ہیں جو انہی آئمہ بیعت اکرام علیہ مسلم کے سگے بھائی ہیں یا ستیلے بھائی ہیں لیکن والد کی طرف سے تو زیرہ وہ بھی امام ذاتی ہیں امام ہے بلکہ ان کے پورے فالورز ہیں جو کہ آج تک بقاعدہ ہے ایک سسلہ جیسے اسنہ شریعہ کا چڑھ رہا ہے ان کا آج تک پراپر سسلے چڑھ رہی ہیں اسماعیلیہ بھی ہوگئے زیدیہ بھی ہوگئے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ثابت ہے کہ اسنہ شریعہ کے مقابلے میں جو ان کے آئمہ بیعت اکرام علیہ مسلم ہیں ان کے مقابلے میں زیدیوں نے اور اسماعیلیوں نے سلطنتیں بھی قائم کی ہیں دین بھی نافذ کی ہے اپنے تینجوں ان کے نزدیک صحیح دین ہے اور اس کے علاوہ وہ بھی عالم ہونے کا دعویٰ بھی رکھتے ہیں اور سب سے بادہ بادور ہونے کا دعویٰ بھی رکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ کس سوٹی کے تحت اسنہ شریعہ پھر ان کے امامت اور خلافت کو تسلیم نہیں کرتے کیا ان کے پاس دلیل ہے کہ یہ جو افراد تھے جو کہ فاطمی بھی تھے آشمی بھی تھے قریشی بھی تھے سلیر بھی تھے عالم بھی تھے فاضل بھی تھے اماموں کے گھروں میں پرورش پانے والے بھی تھے اور ان کو آج کے اسنہ شریعوں سے کہیں زیادہ علم تھا کہ امامت منسوس من اللہ ہے تو کیا ہم امام ہیں یا کوئی ہمارا دوسرا بھائی ہے تو ان کو کیوں امام نہیں مانتے اسنہ شریعوں اس کا کیا جواب ہے ان کے پاس دیکھیں ان کا مقدمہ یہ غلط نام شیعہ یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام سے جو عالم ہے جو شجاع ہے جو دلیر ہے اس کو امام ہونا چاہیے ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام میں سے جو معصوم ہے جس کو اللہ نے عصمت دیا ہے اور جو علم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وارث ہے اور یہ دو صفات ہیں یہ جو صفت ہے ایک عصمت اور ایک اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو کوئی شخص معصوم ہو اور جو سب علوم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو امت کو کسی چیز کا بھی احتیاج ہو اس کے پاس اس کا علم ہو یہ صرف نص کے ذریعے سے ثابت ہو جاتا ہے علم تو ثابت ہو جاتا ہے بہرحال علم ثابت ہو جاتا ہے نص کے علاوہ بھی ثابت ہو جاتا ہے مثلا ایک ایسا شخص ہے اس سے کوئی بھی سوال کریں وہ جواب دے دیتا ہے صحیح جواب دے دیتا ہے اس سے اگر پوچھیں میں نے کل رات کو کیا کھانا کہایا تھا وہ آپ کو بتا دے گا علم تو ثابت ہو جاتا ہے لیکن عصمت ایک ایسی چیز ہے کہ پوشیدہ ہے کہ ایک شخص غلطی نہیں کرتا بہت سارے لوگ ہیں ہم نے ان کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے کوئی غلطی کی ہو نماز پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں گناہ ہم نے نہیں کرتے وہ دیکھا ہے لیکن وہ معصوم ہیں یا نہیں ہیں یہ ہمیں نہیں پتا چلتا یہ ایک پوشیدہ عمر ہے کہ وہ کبھی غلطی نہیں کر سکتا یہ تو صرف نص سے پتا چل جاتا ہے ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ امامت صرف نص کے ذریعے ہوتا ہے نص کے ذریعے ہوتا ہے اور امام جیسے نبوت نبوت صرف اللہ کے نص سے ہوتا ہے اللہ کسی کو نبی بنائے تو وہ نبی ہوتا ہے وہ چاہے حکومت ملے یا نہ ملے چاہے ریاست ملے نہ ملے چاہے اس کے ساتھی اس کے پیروکار کم ہوں یا زیادہ ہوں اسے تو اس کو فرق نہیں پڑتا بہت سارے انبیات ہیں ان کے امتی بہت کم تھے ماننے والے بہت کم تھے حکومتیں بھی کم ملے انبیاء علیہ السلام کو ان کے نبوت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا تو ہم جو بارہ امام کو مانتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس نصوص بہت زیادہ ہیں پہ حد حاصر نصوص ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حادث قدسیہ ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے بارہ امام یہ ہیں ان کا نام یہ ہیں ان کا نصب یہ ہیں تو اس کے علاوہ دوسروں کو نہیں مانتے ہیں اب جو اہل بیت علیہم السلام کے بہت سارے بتیجے تھے بائی تھے اولاد تھے انہوں نے امامت کے دعوے کیے تھے جی ہاں بہت سارے کیے تھے انہوں نے غلط دعوے کیے تھے دعوے کر کے وہ کافر ہو گئے تھے یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام ہے ان کا بیٹا جو ہے وہ جانتا تھا کہ نوح علیہ السلام کیا ہے پیغمبر ہے اللہ کی جانتا ہے اس نے سب موجزات دیکھے اپنے والد کے سب لوگوں سے زیادہ اس کو آتا تھا کہ ان کے والد کتنے نیک آدمی ہیں کتنے سچے آدمی ہیں وہ اور اللہ واقعا وہ اللہ کے نبی ہیں موجزات دیکھے تو لیکن وہ نہیں مانتا کافر ہو جاتا ہے حالانی اس وقت کہ عذاب بھی آیا نوح علیہ السلام نے کہا کہ آجا میرے پاس اس نے کہا میں پہاڑی پہ جاتا ہوں جب عذاب وعدہ بھی پورا ہوا عذاب بھی دیکھا پھر بھی کہتا ہے میں پہاڑی پہ جاتا ہوں پھر بھی اس نے ایمان نہیں لیا تو یہ کوئی ہم اہل بید علیہ السلام میں جو بارہ امام ہیں جو چودہ معصومین ان کو معصوم مانتے ہیں باقی جو افراد ہیں ان سے غلطیا ہو سکتی ہیں وہ کافر بھی بن سکتے ہیں آج بھی بہت سارے سادات ہیں سید ہیں جو ملحد بن آپ کو نہیں بتا سید ہیں جو نماز نہیں پڑتا ہے کہ نہیں علیو الہسن صاحب جی بلکل بے نمازی بہت ہیں سید ہے نماز نہیں پڑتا یا سیدانی ہے مثلا ہجاب نہیں رکھتی یا کوئی سید ہے مثلا وہ ملحد ہو گیا ہے سید ہے جو کرسچن ہو گیا بہت سارے ہم جانتے ہیں سید ہے سید خاندان کا ہے دین ہی اپنا چینج کر دیا کسی نصرانی عورت سے شادی ہو گئی اس نے محبت کی پاد میں اسی محبت میں اس نے دین بھی اپنا چینج اب عیسائی بن گیا ایسے بھی ہوتا ہے یا مثلا کوئی سید آ جاتا ہے کسی عیسائی عورت سے شادی کرتا ہے وہ خود مر جاتا ہے اس کا بچہ جو ہے وہ سید ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے وہ سید ہے لیکن وہ عیسائی بن جاتا ہے ماں کی وجہ سے بہت ایسے ہوتا ہے تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی امیر المؤمنین علیہ السلام کے نسل سے ہے تو اس کا ہر کام سے یہ ہے بہت سارے سادات ہیں جو نیک ہیں متقی ہیں ان کا احترام ہمارے سر پر سرانکوم پر اس کا کوئی منکر نہیں ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص واقعاً وہ صلوے امیر المؤمنین علیہ السلام سے ہے کسی امام کا بتیجہ ہے کسی امام کا پوتا ہے تو وہ منحرف نہیں ہو سکتا امامت بہت سارے تھے امامت کا اتحاقی ہے امامت کے بعد ان کو پتا تھا کہ وہ امام نہیں تھے لیکن وہ دنیا کی لالچ میں وہ دیکھتے تھے کہ بنی عباس جو تھے بنی عباس کے پاس کوئی حکومت نہیں تھی بنی عباس بہت زلیل تھے بچارے اشکر جمع کیا بنی عمیہ سے لڑے ان کی بہت بڑی خلافت شاندار خلافت بنی ہے تو وہ یہ سوچتے تھے کہ بنی عباس اگر کر سکتے ہیں تو ہم تو زیادہ اقدار ہیں وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں اور عباس کو کوئی کارنامہ بھی نہیں اسلام میں اس نے کوئی خدمت بھی نہیں کیا کوئی جہاد بھی نہیں کیا جو ہمارے دادا ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام انہوں نے تو بڑے خدمت کی ہیں سب مسلمان ان کو تو مانتے ہیں تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم کریں تو اس طرح تو بہت سارے تھے ان کو حکومت بنانے کی خواہش ہوتی وہ جہاد کرنے کی خواہش ہوتی کہ بنی عباس کے ساتھ ہم خروج کریں اپنی حکومت بنائیں اسی چکر میں وہ امامت کا ادعا بھی کرتے لیکن اس سے ہمارے دلائل پر کوئی اثر نہیں پڑتا دلائل پر کوئی شخص یہ پیغمبر کا سک سکا چچا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی انکار تو نہیں کر ابو لہب حرامی تو نہیں تھا وہ چچا ہی تو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن قرآن مجید نے کہا ابو لہب کافر بن گیا ایمان نہیں لایا وہ رشتہ داری کے وجہ سے کچھ نہیں ہوتا بہت سارے لوگوں رشتہ دار ہوتے ہیں ابو لہب کو خوب پتاتا ابو لہب جو ہے وہ بچپن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا تھا پہلے دن سے جانتا تھا وہ اس کو پتا تھا کہ یہ کتنا پیارا شخصیت ہے یہ کبھی جوٹ نہیں بولتا یہ امین ہے یا صادق ہے یہ اس کے پاس موجزات ہیں لیکن وہ جو ایمان نہیں لاتا تھا بس ختم اس کی بدبختی تھی اور جناب مزید اگلا سوال یہ ہے جی کہ آپ نے جو ایک بہت بڑی کنٹروورسی اٹھائی ہے اس پہ انجنئر محمد علی صاحب سے بھی بات ہوئی ہے وہ بھی بڑے پریشان ہوئے ہیں اور سارے لوگ یہاں پہ شیعہ علماء بھی بہت پریشان ہیں اہل سنت تو ہی پریشان ہے آپ کی باتوں سے کہ آپ نے جو بات کی ہے عجیب و غریب دعویٰ کہ قرآن مجید فرقان امید کے مطلق آپ کا یہ موقف پوری عمر سے نرال ہے کہ آپ نہ صرف یہ کہتے ہیں کہ اہل تشیعو نعوذ بلہ قرآن مجید کو مکمل نہیں مان رہے بلکہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اہل سنت کا بھی یہ موقف ہے اور اہل تشیعو کا تو یہ موقف ہے علامہ کاشیب علی صاحب جو ہے انہوں نے بھی ایک بات کی تھی اس قسم کی وہ کہتے ہیں جی کہ موقف شیعوں کا تو یمیشہ سے یہ موقف ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیلیں چھوڑی ہیں ایک قرآن ہے ایک اہل بیعت ہے وہ کہتے ہیں جی کہ یہ کیسی بات ہے کہ قرآن جو ہے وہ بھی نعوذ بلہ آج تک چودہ سال میں امت کو اصل ملا ہی کوئی نہیں اور جو امام ہے وہ بھی غیب تو وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ پھر آج کی جو امت ہے اس کا بیڑا غرق کیسے نہ ہو جب امام بھی کوئی نہیں اور قرآن بھی کوئی نہیں امت کا بیڑا غرق ہے بھائی امت کا بیڑا شروع سے غرق ہمارے تو موقف یہی ہے امت بدبخت ہے جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ تہتر فرقے بنیں گے سب جہنم میں سوائے ایک فرقے کے بیڑا تو غرق یہ نا سب جہنمی ہیں سوائے ایک فرقے کے نہیں لیکن اس میں اللہ پاک کی بھی تو کوئی مسئلہ نظر نہیں آتی نا نعوذ باللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ نہ امام دنیا پہ لوگوں سے ملاقات کر سکے نہ اصل قرآن آپ کے بقول ان کو مل سکے پھر تو لوگ تو قیامت کے روز تو پھر وہ چھوٹ جائیں گے نا لوگ اور اگر کوئی شخص اسی بنیاد پہ تین سے ایک نارہ کشی کر کے الاد اختیار کر لے وہ تو یہ ذراعت بھی بات کہتے ہیں نا وہ کہتے ہیں جی حسن اللہ یاری صاحب جو یہ بات کر رہے ہیں یہ تو کفر و الاد کے دعوت دے رہے ہیں یہ شیعت کے دعوت تو نہیں دے رہے کیا کفر و الاد کیا بھائی میں یہ تو نہیں کہتا کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ شیعہ اور غیر شیعہ دونوں فریقین کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ قرآن میں نقصان واقع نہیں میں نہیں کر رہا کہہ رہا کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے دیکھے نا دونوں فریق ہیں ان کے پاس ایمانداری سے اگر وہ ہے تو مجھے اللہ کے دکھاؤ میں ادھر بیٹا ہوں میں کمرے میں چھپکے سے تو نہیں کہہ رہا میں الان انٹرنیٹ پر کہہ رہا ہوں سب سن رہے ہیں وہ مجھے شرمندہ کرو میرے موہ پہ مارو قرآن میں سے کوئی دلیل ہے حدیث میں سے کوئی دلیل ہے صحابہ کے اقوال میں سے کوئی دلیل ہے تاریخ میں سے کوئی دلیل ہے کوئی یہ مجرد ادعا کو دہرانا اور مجھ پہ الزام لگانا یہ کسی باطل کو حق نہیں بناتا کسی حق کو حق ثابت نہیں کرتا حق اس وقت ثابت ہوگا کہ آپ دلیل لے کہیں بولیں یہ دلیل ہے میرے پاس دلیل سے یہ ثابت ہوتی ہے جب جب بخاری جب میں قرآن کی حدیث آپ کو دکھائی پچھلے ہفتے وہ صاحب نے فون کیا تھا زہد ابن ثابت کی جو حدیث ہے کہ کہ قرآن کو کیسے جمع کیا گیا اچھا تو اس کے متعلق ہم نے ارز کیا تھا آپ کی خدمت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کہا تھا کہ میں قرآن اور احل بیت کے چھوڑ کے جا رہا ہوں اس وقت بھی قرآن جمع نہیں ہوا تھا یہ تو سب مسلمانوں کو اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات مبارک میں کامل قرآن جمع نہیں ہوا تھا اس وقت بھی جمع نہیں ہوا تھا اس سے میری موقع پہ کوئی اثر نہیں پڑتا اگر کوئی ادعا کرتا ہے دیکھیں عزیز ہمیں قرآن کے متعلق سچ کہنا چاہیے جھوٹ کہنے سے یا مجہول بات جیسے ہمیں پتہ نہیں اس کا کہنے سے اس سے تو کچھ نہیں ہوتا صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں دھوکہ دے رہے ہیں اگر کسی شخص کے پاس یہ دلیل ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس دلیل ہے جی کہ قرآن کریم کی ترتیب وہی ہے جو موجودہ ترتیب ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترتیب ہے سورتوں میں جو آیات ہیں یہ وہی ترتیب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضع کیا ہے ٹھیک ہے نا یا قرآن میں سے کوئی آیت ساقت نہیں ہے ہمارے پاس دلیل ہے تو دلیل ہمیں دکھا دو جب دلیل نہیں ہے تمہارے پاس اس کے برعکس اس کے برعکس اس کے اپوزیشن سائیڈ میں دلائل بہت زیادہ ہیں کم نہیں ہیں متواتر ہیں بھائی کم نہیں ہیں متواتر ہیں متواتر ہیں کہ سب نے صحابہ نے شہادت دی اہل بیت علیہ وآلہ وسلم نے شہادت دی کہ یہاں سے آیات کار دی گئی ہیں آیات کار دی گئی ہیں اب علماء اس کو چھپاتے ہیں علماء نے ایک جھوٹ جو بہت کب سے دوسری صدی سے تیسری صدی سے مہشور کرا دیا اس زمانے سے کہ قرآن میں نقصان نہیں قرآن میں نقصان نہیں بغیر دلیل کا اور سب نے اسی کو مان لیا تو دلیل تو کوئی ہے تو نہیں وہ بھی بعض علماء نے ادعا کیا سب علماء نے ادعا نہیں کیا تھے لیکن بعد میں یہ مقبول ہوتا گیا یہ موقف بعد میں یہ موقف سبھی لوگوں نے اختیار کر لیا اگر دلیل نہیں ہے تو اس میں میرا کیا خصور ہے مجھے دلیل لا دو اگر میں نہ مانوں پھر کم از کم لوگوں کو پتا چل جائے گا لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ حسن اللہ یاری کا جو موقف ہے وہ ایک جاہلہ نہ موقف ہے ایک مغرزہ نہ موقف ہے شاید اس کو عداوت ہے اسلام سے اسلام سے دشمنی وہ اسلام کا بیڑا غرق کرنا چاہتا ہے لیکن اگر دلیل نہیں ہے یعنی قرآن میں نقصان واقع نہیں ہے ہم نہیں کہتے ہیں یہ حجت نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے نستجی روبلی لیکن کیا اس میں سے آیات حضر نہیں ہوئی ہیں یہ تو بخاری ہے بھئی دیکھو بخاری صحیح ابھی میں تقریر کرنے لگا تھا میں نے وہ تقریر نہیں کیا بخاری صحیح کہہ رہا ہے کہ قرآن ہفت حروف پر نازل ہوئے ہیں سات حروف پر نازل ہوئے ہیں اور عمر خود کہہ رہا ہے کہ ایک حرف کا دوسرے حرف سے اختلاف الفاظ میں تھا الفاظ میں تھا اور وہ یہ موجودہ قرآن ہمارے پاس یہ صرف ایک حرف ہے باقی چھ حرف کہاں ہیں قرآن سات حروف پر نازل ہوئے ہیں ایک حرف کا دوسرے حرف سے الفاظ میں اختلاف تھا اب اس کی تفصیل بہت ہے یہ باقی چھ حروف سب غائب ہیں کسی کو نہیں معلوم ہے جو قرآات کہہ جاتے ہیں یہ حروف نہیں ہیں قرآات جو ہیں وہ ایک ہی حرف میں اختلاف کی بات ہے ایک ہی حرف میں اختلاف ہے جو باقی چھ حروف ہیں وہ غائب ہیں کہیں کسی کے پاس نہیں ہے یہ بخاری میں کتنے روایات ہیں مسلم پر کتنے روایات ہیں اور آپ کے علماء سب نے بتا دیا ہے کہ یہ حروف یہ حروف ہمارے پاس نہیں ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب حروف اللہ کی جانب سے ہیں جو بھی تم تلاوت کرو وہ صحیح ہے اور یہ حروف اختلاف لغات عرب نہیں ہیں اختلاف لغات عرب نہیں ہیں آپ کے علماء بخاری میں وہ موجود ہے اور عثمان کا قول ہے کہ قرآن جو ہے لغیر قریش کی لغت میں نازل ہوا ہے اچھا علماء نے اس میں بھی تصریح ہے تو وہ خود کہتے ہیں کہ باقی حروف غائب ہیں تو اب آپ مجھے بتائیں اس طرح جو آیات ہیں کہ فلان سورہ اتنا لمبا تھا اس سے آیتیں غائب ہیں وہ روایات تو بہت زیادہ ہیں تو یہ روایات کون کہتا ہے کہ یہ روایت جوڑ ہیں آن کے بعد دکھاؤ جب سب اجماع کرتے ہیں کہ سب بخاری مسلم سب صحیح ہے اس کے علاوہ اور بھی احادیث صحیح ہیں دوسری کتابوں میں موجود ہیں ان کے آسانیت پر کوئی اشکال نہیں ہے اور خود صحابہ نے کبھی ادعا نہیں کیا کہ قرآن کامل ہے تو پھر کہا تو دلیل مجھے دکھا دو آپ مجھے دلیل دکھا دیں پھر اگر میرا تو وعدہ ہے میں مان جاؤں گا لیکن اگر میں نہیں مانا تو کم از کم لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ میرا موقف باطل ہے غیر علمی غیر صحیح ہے لیکن تم اتنے زیادہ پہاڑوں کے پہاڑ کے ایویڈنس ہیں صحابہ کا موقف ان کے بیانات صدر اسلام کی بات کر رہا ہوں کہ قرآن میں سے آیات چلی گئی ہیں ان سب کو نظر انداز کر دو اور ایک ایسا موقف اختیار کرو جس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے کوئی دلیل نہیں ہے تو پھر اس کس کا موقف باطل ہے مجھے اس سے کوئی اٹر نہیں ہے دیکھیں کہ شیعہ علماء ہیں مخالفین کے علماء ہیں میرا موقف کے مخالف ہیں مجھے اس سے کوئی وحشت نہیں ہے کوئی در نہیں ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرا موقف صحیح ہے میرے جو موقف اختیار رکھتا ہوں وہ ایک علمی موقف ہے ایک صحیح موقف ہے اور میرے موقف اپنے موقف کے اس بات کے لئے بے نہایت بلائل ہیں قرآن سے بھی دلیل ہے حدیث سے بھی دلیل ہے صحابہ کی اقوال سے بھی دلیل ہے ایک مرتبہ پھر کہتا ہوں مجھے شرمندہ کرو دیکھو میں نے غلط بات کیا ادعا کیا ہے اور اتنا بڑا بات کہ آپ کہتے ہیں علماء پریشان ہوگا تو پلیز پلیز آ کے میری بات کو مان لو کہ آپ کی بات صحیح ہے اگر میری بات نہیں مانتے تو تم مجھے شرمندہ کر دو مجھے ہیمیلیٹ کر دو امبیرس کر دو وہ دلیل اپنا نکالو جب دلیل نہیں ہے تو صرف ادعا کرنا ایک بات کو صرف مجرد کلیم کرنا کہ یہ بات حق ہے یہ بات حق ہے اس سے حق حق ثابت نہیں ہوتا اس سے باطل ابتال نہیں ہوتا دلیل لے کہا ہے نا صحیح علیہ علیہ السلام بھائی ہے سمجھا گئے بات آپ کو پھجہ صرف پھر اس میں ایک اور بات یہ اتراز ہو سکتا ہے نا کہ جو آئیمہ علی بیت کرام علیہ السلام ہیں ان کی تو ڈیوٹی یہی ہے نا آپ کے بکل ان کی تو آپ کے بکل ڈیوٹی ہی یہی ہے کہ کیوں کہ وہ معصوم ہیں وہ غلطی بھی نہیں کرتے اللہ نے آپ کے بکل ان کی ڈیوٹی لگائی ہے تو پھر نعوذ بلا کوئی شخص یہ بھی تو کہہ سکتا ہے نا کال ناز بھی کہہ سکتا ہے کہ امام کیا ڈیوٹی اس وقت آپ کے بکل تو اس وقت بھی امام غیب موجود ہے نا تو قرآن کو انہوں نے اپنے پاس رکھ کے کیا کرنا ہے جب امت میں ایک بندے کے پاس بھی قرآن نعوذ بلا نہ ہو اور بیڑا غرق ہو جو امت کا تو امام کی ڈیوٹی کا کیا مقصد اس کا کیا جواب ہے اگر ملیدوں سے ہماری بیعث ہو جائے ہم کیا جواب دیں گے انہوں اگر آپ کا موقع مان لیا جائے تو ہمارے پاس تو کچھ نہیں بچتا نا جی جبکہ امام خود بھی نہیں نا یا تو ہم کہے کہ چلو امام موجود ہے ہم امام سے پوچھ امام خود بھی نہیں اور ساڑھے تیرہ سو سال ہو گئے نہ قرآن ملا نہ امام ملا نہیں امام تو تیہ آپ لوگوں نے نہیں مانا نا آپ کے علمان ان کو قتل کرایا آپ کے خلفان ان کو قتل کرایا ایک بات ہی دیگر ہے نہیں لیکن قرآن تو اس وقت بھی انہوں نے نینہ دیا پھر آپ کے بکور کم اس کم قرآن دے جاتے نا میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا یہ بڑی خطرناک بات ہے سریعہ میں ابھی بتاتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں شاہ ایک منت میں آپ کو بتاتا ہوں 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 مجھے 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 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اہل بیت قرآن سے جدانی ہوگا اور صحیح حدث سنت کے ساتھ ام سلمہ سے روایت ہے کتاب مستدر کے حاکم میں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام قرآن کے ساتھ ہے قرآن اس کے ساتھ ہے کبھی ایک دوسرے سے جدانی ہوگی جب اس نے قرآن جمع کیا ہے اس شخص تو دوبارہ زید بن ثابت کو ڈیوٹی دینا اور وہ بھی کہتا کہ میرے لئے بہت مشکل کام ہے پہار اٹھانے سے زیادہ مشکل اس کو کیوں ڈیوٹی دیا جاتا ہے اور وہ بھی زید بن ثابت بھی پھر نہیں جاتا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام آپ نے قرآن جمع کیا آپ مجھے قرآن دے دو میں کافی بناتا ہوں وہ جاتا ہے پتر وغیرہ سے پتروں سے جمع کرتا ہے لوگوں سے پوچھتا ہے جمع کرتا ہے قرآن جمع کرتا ہے اس کی وجہ کیا ہے تو ایسی بات ہے نا کہ جو خلیفہ وقت ہے وہ اپنی مسئلہت میں نہیں سمجھتا وہ اپنے فائدے میں نہیں سمجھتا کہ وہ قرآن جو امیر المؤمنین علیہ السلام جو اس کے اپوزیشن کا لیڈر ہے جو خود وہ خلافت کا کنٹینڈر ہے وہ خلافت اپنے لئے چاہتا ہے اس کی قرآن کو مان لیں اس کی قرآن کو قبول کر لیں وہ چاہتا ہے کہ ایک دوسرا کافی ہو جائے جو ان کا اپنا اپنے دست کا جمع ہوا ہے اپنے ہاتھ کا جمع ہوا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے جو احادیث روایات میں ملتا ہے احادیث روایات میں ملتا ہے اس کا وجہ یہ ہے کہ اگر اہل بیت علیہ السلام اس کو ظاہر بھی کرتے قبول کوئی نہیں کرتا جیسے ابو بکر عمر نے قبول نہیں کیا کیونکہ وہ جو امیر المؤمنین علیہ السلام نے جمع کیا تھا روایات میں یہی ملتا ہے کہ اس میں ایسی آیتیں تین جس میں امامت کے متعلق بہت سری آیات تھی اور جس میں غصب خلافت کے متعلق بہت سری آیات تھی اور صحابہ کی مذہمت بہت شدید الفاظ میں تھی تو اس وجہ سے اسی وجہ سے ابو بکر عمر نے اس کو قبول نہیں کیا وائلہ ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی وائلہ ان کے لئے کوئی مشکل کام ہی نہیں تھا کہ مثلا یہ مان لیں یہ بھی نسخہ ہے وہ بھی نسخہ ہے کیا فرق ہے اسی لئے انہوں نے زید بن ثابت کیو ڈیوٹی دی کہ تم جمع کرو اگر پھر اہل بیت علیہ السلام بعد میں جا کر اس کو ظاہر بھی کرتے ہیں وہ اپنی قتل کراتے ہیں کیونکہ مسلمان جب وہ مسلمانوں کی حالت یہ ہے جیسے احمد بن شایب بن عیسائی ہے اس سے پوچھتے ہیں کہ وہی تو معاویہ کی شان میں حدیث نقل کر وہ کہتے ہیں میرے پاس حدیث نہیں اس کو قتل کرتے ہیں تو اگر اہم اے اہل بیت علیہ السلام جو بہت ہی اقلیت میں ہیں پہلے سے لوگ ان کو روافظ کہتے ہیں پہلے سے لوگ ان کو مطالق بہت کچھ کہتے ہیں اگر وہ اب ایسے آیات نکال دیں جس میں غصب خلافت سریح طور پر ہے جس میں آیات میں اللہ تعالیٰ نے امامت کے مطالق اور بھی بہت ساری باتیں کہیں ایسے حجتیں ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کیا لوگ اس کو مانتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں جو مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی زندہ ہیں کہتے ہیں میرے کلم کاغذ لاؤ تاکہ میں آپ کے لئے وہ لگ دوں وصیت لگ دوں تاکہ تم گمراہ نہ ہو جائیں وہ کہتے ہیں کہ حجر الرسول اللہ حجر نبی اللہ وہ ہزیان کہہ رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں جب وہ ان کے حیات میں یہ کہہ رہے ہیں ابھی وہ زندہ ہیں تو بات میں احمی تاہرین علیہ السلام سے مانتے کبھی سوال پیدا نہیں ہوتا تو یہ ان کے حکمت ہے احمی تاہرین علیہ السلام کی کیونکہ جو قرآن ہمارے پاس ہے اس میں حجج بہت ہے یہ سب نور خدا ہے سب اللہ کا کلام ہے بلا شک کو بلا رائب یہ سب اللہ کا نور ہے لیکن اگر ایسے جملے ایسے الفاظ اس میں سے سیاست نے جو قرآن عثمان نے جلائے اگر پچھلے پروگرام آپ نے دیکھا اگر اس قرآن جلانا تو کوئی اور عبداللہ ابن مسعود نے اس کی مخالفت کی دوسرے صحابہ نے مخالفت کی جیسے عبداللہ ابن مسعود کی حدیث ہے در منثور میں کہ ہم اس آیت کو اس طرح پڑھتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ در منثور کی حدیث ہے اگر اس طرح کے آیات تھے مزید بھی آیات تھے جو سیاست نے نہیں چاہا کہ وہ قرآن میں موجود رہیں تو انہوں نے حض حضف کرنا شروع کر دیا تو اہل بیت علیہ وسلم اس کو ظاہر بھی کرتے نا کوئی مانتا نہیں تھا وہی کربلا جو ہوا تھا امام حسین علیہ وسلم کے ساتھ وہی کربلا دوبار بار واقع ہوتا امام صادق علیہ وسلم کے ساتھ بھی کربلا پیش آتا مدینے میں امام کاظم علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آتا امام رضا علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آتا لوگ قبول نہ کرتے برداشت نہیں کرتے تو اس لیے اہل بیت علیہ السلام میں وہ حدیث دکھانا چاہتا تھا امیر المؤمنین علیہ السلام سے تلحہ نے ان سے یہ خواہش کی تھی تلحہ نے کہا تھا کہ وہ قرآن آپ لے کے آئے تھے ہمیں پتہ ہے ہمیں یاد ہے ابھی مجھے نہیں مل رہا ہوا حدیث کہ وہ قرآن ہمیں دے تو آپ لے کے کیوں نہیں دیتے آپ نے تو جمع کیا تھا وہ ہمیں لے کے دے دو تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ تو لیکن جو قرآن تمہارے پاس ہے وہی قرآن میں حجت بہت ہے اس میں نور وہ سب اللہ کا نور ہے اس میں حجت بہت ہے تو وہ قرآن جو ہے ابھی میں آپ کو نہیں دکھاتا اس میں وہی حدیث ہے لیکن ابھی مجھے نہیں مل رہا میں آپ کو دکھا لیتا اس کی وجہ یہ ہے عزیز میرے بھائی اسلام کا اگر بیڑا غرق ہے مسلمانوں کا بیڑا غرق ہے تو اس کی وجہ سیاست ہے مزید حکم علیو الہسن صاحب یہ جی میں سوٹ میرا جواب ختم ہو چکا ہے اور مزید کوئی بات اگلا سوال یہ ہے کہ ایک ہمارے بریلوی مکتب فکر کے مفتی ہیں بہت بڑے مناظر بھی ہیں اور مدیس بھی ہیں مفتی محمد عباس عریضوی صاحب آج کل غالباً پاکستان سے باہر ہوتے ہیں تو ان کا ایک میں نے آج سے بہت سال پہلے ایک مناظرہ دیکھا تھا انٹرنیٹ پر نا جس زمانے میں آر ڈیو تھا ویڈیو وغیرہ تو پاکستان میں انٹرنیٹ پر چلتی بھی نہیں تھی اس وقت انٹرنیٹ بلکل بیکار تھا تو اس میں مجھے نہیں علم کہ ان کا مناظرہ کس کے ساتھ ہوا تھا اللہ علم وہ شخص کون تھا بلال وہ انٹرنیٹ کے اوپر میں نے سنا تھا اس میں انہوں نے ان سے کہا کہ آپ کے ساتھ میں لمبی چڑی بات نہیں کرتا ہوں اہلے تشیعوں کے ساتھ آپ ایسا کریں نہ آپ کلمہ پڑھیں تو اس نے کلمہ پڑھا جو تشیعوں حسنہ شریعہ حضرات ہمارے بھائی پڑھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کلمہ کو قرآن سے ثابت کر دیں یا اپنی جو آپ کی مستنت کتب ہیں ان میں یہ کلمہ مجھے دکھا دیں تو وہ شخص نہیں دکھا سکا انہوں نے کہا جی واں بائی واں آپ نے بتاتے جانے ہیں مانتے جانے ہیں کہ جی اس کتاب میں نہیں اس میں نہیں اس میں نہیں تو انہوں نے کہا آپ سے آگے میں کیا بات کروں کیا آپ سے آگے بات میں تو آپ کے آگے بات کر دیں کہ پوزیشن میں نہیں رہ گیا نا کہ جب آپ نے خود مان لیا کہ یار میں اپنی یہ نہ قرآن میں دکھا سکوں نہ اپنی کسی کردیس میں دکھا سکوں اپنا ہی کلمہ تو دیکھو عزیز پاکستان میں جو کلمہ مشہور ہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ بلے وسیع رسول اللہ خلیفت یہ مشہور ہے کسی عالم کا کام ہے یہ کوئی حدیث روایت نہیں ہے یہ بات صحیح ہے ہمارا عقیدہ یہی ہے اللہ ایک ہے اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے محمد صلی اللہ علی وآلہ وسلم خاتم الانبیاء رسول اللہ ہیں امیر المومن علیہ السلام ولی ہیں اور وسیع ہیں خلیفہ بلافس ہیں بات صحیح ہے لیکن کسی عالم نے کہا کہ یہ شیعہ کے عقیدہ کے لئے یہ اچھی بات ہے یہ پتہ نہیں آپ مجھے نہیں معلوم کس نے کیا ہے یہ پاکستان کی شیعوں میں بڑا مشہور ہے یا اندوستان میں لیکن یہ بقیہ بلاد میں جائیں تو اس طرح نہیں ہے مثلا آپ ایران میں چلے جائیں بغانستان میں چلے جائیں راق میں چلے جائیں وہ نہیں کہتا ہے کہ شیعوں کا کلمہ یہ ہے اس سے اتنا کہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی وآلہ وسلم لوگ یہ کہیں گے لیکن یہ بھی کوئی حدیث نہیں ہے یہ شیعوں کا کلمہ یہ کہیں کہ شیعوں کا کلمہ یہ ہے شیعوں کا کلمہ یہ ہے لیکن شیعہ بننے کے لئے کس چیز کا اعتقاد ضروری ہے یہ بہت ساری احادیث میں ہیں بہت اس کے الفاظ بھی ہیں یہ لفظ کے کلمہ اس طرح ہو یہ کوئی حدیث نہیں ہے یہ عوام میں مشہور ہے لوگوں میں مشہور ہے علماء نے یہ مشہور کر دیا ہے کہ بھئی کلمہ پڑھو لیکن شیعہ ہونے کے لیے کافی نہیں ہے کہ کوئی شخص کہہ دیکھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسیعہ رسول اللہ خلیفتہ بلافظ یہ شیعہ ہونے کے لیے کافی نہیں یہ لوگ بھی پڑھتے ہوں گے اسی طرح پڑھتے ہوں شیعہ ہونے کے لیے جو ضروری ہے وہ بارہ اماموں پہ شہادت دینا ہے تو یہ تو بہت ساری ہمارے بارک کتب میں ہیں ہمارے بہت ساری کتب میں ہیں بہت ساری روایات میں ہیں حدیث اللہ و حجابر میں ہیں حضرت خضر علیہ السلام وہ کافی میں حدیث ہے حضرت خضر علیہ السلام آیت امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس تو انہوں نے شہادت جو دیتی وہی شہادت دیتے میں نے کل ابھی کلپ کے پروگرام میں وہ پڑھاتا لوگوں کو سنایا تھا اگر چاہیں تو ابھی دوبارہ دکھا دوں بلکہ دکھا دیتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جو شہادت دیتی وہ وہی ہے اچھا ایک مند پر خیر اچھا یہ حدیث ہے عزیزو کتاب ہے اصول کافی کتاب ہے اصول کافی جلد نمبر ایک چابدار و کتب الاسلامیہ صفحہ نمبر پانچ سو پچیس بارہ اماموں پر نص اچھا اس میں جو پہلا حدیث ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام تشریف لائے ان کے ساتھ امام حسن مشتبہ علیہ السلام تھے اور وہ سلمان کے ہاتھ پر وہ تکیہ لگا رہے تھے آئے مسجد الحرام میں بیٹھے ہیں ایک شخص وہاں پہ مسجد الحرام میں آیا جو اس کا بہت خوبصورت تھا لباس بھی اس کا بڑا خوبصورت تھا اس نے آ کے سلام دیا اور امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس کو جواب سلام کا جواب دیا پھر اس نے کہا کہ میں ایک سوال کرتا ہوں میرے پاس تین مسائل ہیں تین سوال ہیں اگر ان کا جواب دے دو اگر تم ان تین سوالوں کا صحیح جواب دے دو تو مجھے پتا چلے کہ آپ حقدار خلافت ہیں اور آپ کی خلافت غصب ہوئی ہے پھر وہ سوال کرتا ہے پھر امام حسن مشتبہ علیہ السلام اس کا جواب دیتے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں تم بیٹے جواب دے دو وہ جواب دیتے ہیں پھر وہ جواب دیتے ہیں تو وہ اس طرح شہادت پڑتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ ولم ازل اشہد بها واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ولم ازل اشہد بها بذلك واشہد انکا وہ اشار کرتا امیر المؤمنین علیہ السلام کی طرف وصی رسول اللہ والقائم بحجته سلام اللہ علیہ وآشار الى امیر المؤمنین ولم ازل اشہد بها مجھے مریے شہادت رہے گی واشہد انکا وصی هو القائم بحجته واشار الى الحسن علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ میں شہدت دیتا ہوں کہ آپ وسی ہیں اور اپنے والد کے وارث ہیں اور اس کے بعد اس نے شہدت دیا واشہدو ان الحسین بن علی وسیو اخیه والقائن بحجته واشہدو علی بن الحسین انہو القائن بأمر الحسین بعده واشہدو علی محمد بن علی بارا امامو کی ایک بات دیگرین یہاں تک فونجتا بارا امام کی طرف واشہدو ان واشہدو علی رجل من ولد الحسن لا يکنه ولا يسمه حتا يظهر امره پھر وہ وہاں سے چلا گیا اور امیر الموینی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شخص خضر علیہ السلام تھے خضر علیہ السلام تھے اس طرح کی روایت بہت ہیں یہ سب شہادت بارا ہے محمد پر اس کا علمہ صاحب ذرا کہنے دوبارہ والا دے دیں یہ کتاب نمبر اصول کافی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر پانچ سو پچیس حدیث نمبر ایک اور حدیث صحیح ہے صاحب بلکل صحیح آپ ایک چیز اور واضح فرما دیں کہ آپ کی جتنی بھی احادیث ہیں آپ علم الرجال اور علم جر و تدیل کو بلکل جھوٹ مانتے ہیں فراد مانتے ہیں یا آپ اس کے قائل ہیں یا آپ سب کو مانتے ہیں احادیثوں کو اپنی ہمارے جو احادیث ہیں دیکھیں عزیزوں جو معتبر کتابیں ہیں نا ان کی سب احادیث صحیح ہیں ان کی سب احادیث صحیح ہیں نہیں مثل تقریح اندازن کتنی ہوں گی جن کو آپ صحیح مانتے ہیں کتاب احادیث کی تعداد اندازن دسیوں ہزار ہیں ہمارے اکثر پچانوے اٹھانوے فیصد احادیث صحیح ہیں ننانوے فیصد شیح احادیث صحیح ہیں نہیں تو یہ جو مفتی عصاق صاحب ہیں وہ تو یہ بتاتے تھے کہ جو آیت اللہ عاصف الموسنی قابلی ہیں آپ کے انہوں نے تو بقول ان کے وہ تو کاغر تھے بلکہ ان کو تو خرص کریم نہیں تھا عاصف موسنی کہا تو ان کو یہ نہیں تھا لیکن میں نے سنا ہے کہ عاصف موسنی صاحب نے تحقیق کیا تو وہ تو کہتے ہیں کہ اسی فیصد کے قریب کے ہیں وہ روایات جانی ہیں اس کے میرے میرے کئی عربی فارسی زبان میں لیکچر ہیں عاصف موسنی کے رد پر وہ بہت میرا سیریز ہے شاید اس میں دس پندر بیس تقریقیں ہیں وہ پانچے سال پہلے کی بات اس کو جاہل آدمی تھا اس کو حدیث کا نہیں پتاتا یہ لوگ مشتہد لوگ ہیں اصولی لوگ ہیں ان کو احادیث کا کیا معلوم یہ احادیث کو زبح کرنے کے لیے آتے ہیں عاصف موسنی جو ہیں وہ اس کو حدیث آتا نہیں تھا حدیث کے اصول نہیں آتے تھے وہ جو ابتدائی باتیں ہیں حدیث کے متعلق اس کو نہیں آتے تھے یا ہماری جو علماء یہ حدیث بلکل نہیں پڑھتے حدیث پر ان کے بلکل تحقیق نہیں ہے یہ عاصف موسنی صاحب عقیدے کے لحاظ سے بہت منحرف تھے عمل میں بہت منحرف تھے اور وہ بلکل حدیث کے معاملے میں وہ تو بلکل ان کو کیا عرض کریں اب زمانہ ایسا ہے ایک شخص کو حدیث کا نہیں معلوم وہ محدث بن جاتا ہے حدیث پر کتاب لکھتا ہے اچھا علماء صاحب اس میں گزارش ہے آپ نے پتہ نہیں ویڈیو دیکھی ہے کہ نہیں میں یہ جامعہ الکوثر گیا تھا حضور ہوا تھا علماء ملک افتاب حسین جوادی صاحب کے پاس جی جناب وہ بھی مناظر ہے نا تو ان سے جب آپ کا ذکر وہاں کسی بندے نے چھیڑ دیا کسی نوجوان نے چھیڑ دیا نا ذکر تو وہ آپ کے مطلب ہے آپ کے علم کے مطرف تھے لیکن کہتے ہیں یار وہ جو بات کرتا ہے بڑی زیادتی کرتا ہے ان کی بات کا مفہوم یہ تھا وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نے منع کہ اس کی باتوں میں کچھ ہیں باتیں ٹھیک بھی لیکن یہ جو بات آخر اس نے بھی تو کئی سے علم حاصل کیا وہ کہتے ہیں کہ جس علم کے مرکز سے میں پڑھا ہوں جس علم کے مرکز سے حسین اللہ حیاری بھی میں bats سے پڑھا ہے حسین اللہ حیاری کو کہاں سے علم آگیا اگر سارزاج میں وہ سارج جائل ہیں انہوں نے آپ کے علم کے اطراف کیا وہ کہتے ہیں مجھے نہیں شک کیسے نا یہ ہے حالی میں بہت بڑھا لیوں میں لیکن انہوں سے کس سے سیکھے درسے تو نہیں پیدا ہوتا سیکھے دیکن میں نے جو وہ عوض میں پڑھا ہے اسحاق صاحب یہ کہتے تھے اسحاق صاحب جو تھے نا ان کا بھی جو منبہ علم تھا نا وہ آپ کے علماء تھے وہ کہتے تھے یار شیعہ علماء نے بھی اور وہ سنے بھی یہی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ میں شیعوں کے الزام نہیں دیتا شیعوں نے جان چھڑائی ہے کیونکہ بڑی بڑی خطرناک روایات ہیں جن کی حسنار سے جان چھوٹتی ہے جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو جان ہی نہیں چھوٹے گی ایسی ایسی روایات آپ کی گلے فٹ ہو جائیں گی نہیں کوئی ایسی روایت نہیں کوئی ایسی روایت نہیں ہے ہمارے کتابوں ہم اس سے بات سے نہیں رہتے کیا ایسی روایت ہو یعنی جو شیعہ حدیث ہو شیعہ اصول سے لیا گیا ہو شیعہ کتب سے لیا گیا ہو اس میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ اس سے ہمارے گلے پڑ جائیں اس سے بات سے ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے آپ کی خدمت میں ارز کروں ہم حوزے میں پڑے ہیں ہم نے درست دیکھے ہیں لیکن وہ ہمارے عمر کا ضائع و ضیعتہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں تھے ہم یہی سمجھتے تھے ہم بچپن میں چوانی میں دین کا حیل معاصل کریں گے اور دین کے خدمت جو شوق ہوتا ہے بہت سارے لوگ حوزے جاتے ہیں اسی لئے جا کے دین کا دل علم حاصل کریں گے پھر آ کر دین کے خدمت کریں گے ہاں پہ ہم گئے ہم نے بہت محنت کیا جو علوم ہو پڑھاتے ہیں ہم نے بہت محنت کیا بہت پڑھا لیکن لیکن بعد میں ہم اندازہ ہو گیا کہ یہ دین کا علم نہیں ہے یہ وہ چیزیں ہیں یہ جو خود بناتے ہیں اپنے اسطلاحات پڑھاتے ہیں اپنے افکار پڑھاتے ہیں دین سے اس کا واسطہ دور بعض چیزیں ہیں دین کے لیکن 95 فصد وہ دین کی بات نہیں ہے میرے پاس جو علم ہے علم تو نہیں ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میں علم تو نہیں کرتا میرے پاس جو کچھ معلومات ہیں جو تحقیق ہیں یہ میں نے حوزے سے حاصل نہیں کیا ہے یعنی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں حدیث سقلین کا متعلق حوزے میں حوزے کے باپ کو بھی نہیں معلوم سیستانی اور سیستانی کے اساتی کو بھی نہیں معلوم یہ جو چیزیں میں آپ کو بتا انہوں نے یہ کتابیں ان کا نام بھی نہیں سنایا یہ چیزیں میں آپ کو مثلا حدیث سقلین میں نے آپ دیکھا ان کو اس کو کیا معلوم یہ چیزیں یا مثلا میں تصریح حدیث میں جو بات کرتا ہوں یا تقلید کے رد پر جو باتیں کرتا ہوں اس کے دماغ بھی نہیں گزرا ہے یہ لوگ ہمارے شیعہ حضرات جو ہیں یہ بچارے سادے ہیں ہمارے عوام اور ہمارے علماء بھی سادے ہیں یہ علماء کے شخصیات میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ یہ اتنا بڑا شخصیت یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے سیستانی اتنا بڑا ہے خوی یہ اتنا بڑا ہے یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے بس یہی ان کو لے ڈوبی ہے اسی میں یہ پنس گئے ہیں اس کی بات کو نہیں دیکھتے ہیں دلیل کو نہیں دیکھتے ہیں کہ دلیل دیکھو دلیل تو دیکھو بھائی کہ حجت کیا ہے دلیل کیا ہے وہ اس کو نہیں دیکھتے ہیں سیستانی اتنا بڑا شخصیت کچھ بھی نہیں ہیں یہ لوگ یہ لوگ بس اپنے نظریات جانتے ہیں ان کی نظریات سے باہر آ جائیں یہ بالکل جاہل ہیں دین کے معاملے میں دینی مسائل میں عقائد میں اور جو دین کے اصلی باتیں ہیں 99 فیصد یہ بچارے عوام سے بھی بتر ہیں کیونکہ عوام میں عوام کے ذہن خالی ہوتا ہے عوام کو آپ حق بات دے سکتے ہیں علماء کے یہ مشکل ہے نا ان میں جہل مرکب ہوتا ہے ان کے ذہن میں بعض چیزیں پہلے سے ہیں وہ بعض چیزیں ان کو وہ مسلم طور پر قبول کرتے ہیں پھر ان کو نکالنا وہ بس اللہ موجزہ کر دے ان کے ذہن سے آپ جو غلط مفاہیم ہیں غلط باتیں ان کے ذہن سے نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے علماء کے ذہن سے تو ہم جو باتیں آپ کو کہتے ہیں یہ باتیں میں نے شیعہ کے علماء کی کتوب سے باتیں نکالی ہیں مثلا علماء مجزی رحمت اللہ علیہ اس طرح کے لوگوں ہیں لیکن وہ حوزے میں وہ چیزیں تو نہیں پڑھائی جاتی ہیں بہت سے چیزیں جو میں لوگوں کو سناتا ہوں یہ میرے اپنی تحقیقات ہیں لیکن ان کا جڑ جو ہے ان کا جو ریشہ ہے یہ عظیم شیعہ علماء کے کتوب میں ہے امیر حامد حسین کے کتوب میں ہے امیر ناصر حسین کے کتوب میں ہے اللہ آپ کا براہ کرے علامہ مجزی کے کتوب میں ہے علامہ حلی کے کتوب میں ہے شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ کے کتوب میں ہے احادیث احلی ویت علیہم السلام میں ہے ٹھیک ہے نا لیکن حوزے میں ہم حوزے گئے ہیں حوزہ میں ہمارا عمر اچھا ہوا کہ ہم وہاں پہ زیادہ دیر نہیں رہے وہاں پہ انسان ہمارے حوزوں میں اکثر لوگ کافر ہو جاتے ہیں ہمارے مولیوں کے آپ عقائد نہیں جانتے دنیا میں دو طائفے ہیں میرے عزیز جو دین کے لئے بہت خطرناک ہیں ایک شیعہ مولوی ایک آپ لوگوں کے مولوی یہ دین سے جتنے یہ دور ہیں اور کوئی افتائفہ نہیں ہے یہ دو فرقے جو ہیں یہ دو طائفے دین کے نوے فیصد مشاکل انہی میں سے ہیں یہ ہی ہیں دین کے مشکلات کے سبب اچھا علیہ الحسن بھائی بہت خوشی ہوئی ہے آپ سے ایک دو مہینے کے بعد بات کر کے خدا آپ کو عزت دے سلامتی دے اور اگر کوئی مزید سوال نہیں ہے تو یہ سوال احسن بس اب شوٹ ہی ہے بس دو تین سوال کریں گے چھوٹے چھوٹے سے حوالے ہی پوچھوں گا آپ اگر وہ رکھ دیں اگلے ملاقات ایک دو مہینے بعد آپ آئیں گے سر یہ بس دو حوالے جات پوچھنے ہیں اوکے جناب اچھا ایک سر جی انٹرنیٹ پہ آج میں نے پڑھا ہے کتاب ہے جوز ابن عاصم السقفی الاسبہانی صفحہ نمبر ایک سو چوبیس یہ انٹرنیٹ پہ نا مناظرہ کی ویب سیٹ ہے انہوں نے آپ کی کتاب کا سکین دیا ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بلکل کلیر کٹ امامت کا انکار کی ہے انہوں نے کہا بلکل جھوٹے کذاب لوگ ہیں جو ہم پہ الزامتوں مت لگا رہے ہیں ایسی کوئی چیز اللہ پاک نے نہیں رکھی وہ ایک حدیث ہے نا وہ ایک حدیث ہے وہ تو کافی میں بھی ہے کافی میں ہے کافی میں بیٹھتے کہ وہاں پہ کیا ہوا وہاں پہ ایک دو زہیدی آئے دو زہیدی آئے زہیدی اکثر ناصبی ہوتے تھے زہیدی جو ہوتے ہیں ان کے مضمت بہت ہے زہیدی لوگ یہ اصلی ناصبی جو ہیں زہیدی ہوتے تھے یا آپ میں امام کون ہے آپ میں امام کون ہے تو امام علیہ السلام نے فرق کیا آپ امام علیہ السلام نے کہا میں امام نہیں تو وہ جو وہاں سے چلے گئے پھر اس کے بعد امام علیہ السلام نے بہت ساری باتیں کی ہیں اور اپنے امامت کا اظہار کی اپنے امامت کی تسبیت کی ہے تو وہ جو آپ کو جو دکھاتے ہیں وہ پہلا ایسا دکھاتے ہیں وہ پورا واقعہ نہیں دکھاتے ہیں پورا واقعہ آپ کو نہیں دکھاتے وہ اگر پورا صفحہ پڑھیں تو وہ دو بدمائے وہ ایک جگہ تشریف فرماتے ہیں تو دو بدمائش ٹائپ کے وہ زہدی والے جو تھے وہ چاکو وغیرہ وہ جہادی لوگ تھے وہ ٹیروریس ٹائپ کے لوگ تھے وہ امام کون ہے آپ میں امام کون ہے تو امام علیہ السلام نے کہا میں امام میں تو نہیں ہوں تو پوچھا کہ لوگ تو کہتے ہیں آپ امام ہیں انہوں نے کہا انہی سے جا کے پوچھے مجھے کیا معلوم تو اس طرح ان کو ٹھال دیا ان کے شر سے بچ گئے تھا تو وہ جب چلے گئے تو پھر امام علیہ السلام نے ہاں پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں بہت ساری غیب کی باتیں کی بہت ساری باتیں کی تو اپنی امامت کا تسبیت کر دیا تو وہ جو ہے وہ اس کا پہلا شاید آپ وہ لوگ نقل کرتے ہیں وہ پہلا جو ایک دو کلمیں ہیں نا وہ زہدی کے ساتھ بات کرتے ہوئے وہ اس کو نقل کرتے ہیں باقی نقل نہیں کرتے تو پھر کہتے ہیں کہ دیکھیں امام صادق علیہ السلام نے اپنی امامت کا انکار کیا وہ تو وہ اس کے ایک بیک گراؤنڈ ہے وہ پورا اگر پڑھیں نا دو تین سطروں کے بعد علاوہ بھی پڑھیں تو اس کا جواب اسی میں ہے اچھا ایک سوال سار آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کے آن صحیح سند روایت ہے فروہ کافی میں آٹھ میں والیو میں صفحہ نمبر فائیو ٹھائٹی نائن اور پانچہ چالیس جو کہ جس کے بالکل کاپی صحیح مسلم میں بھی دی ہے ہو بہو کہ مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بھیجا تھا رسول اللہ علیہ السلام نے کہ آر انچی قبر کو گرا دو اور آر تصویر کو مٹا دو اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے اس کا جواب اگلے ہفتے لے لیں ٹھیک ہے نا اگلے ہفتے لے لیں اور ایک سر آج جاتے جاتے ایک سوال آپ کی شکریہ پیش کرتے ہیں شاید یہ مشرکین کے قبور ہونا یہ مسلمانوں کے قبر نہیں تھے یہ شاید مشرکین کے کچھ قبور تھے یہ مسلمانوں کے قبور نہیں تھے کیونکہ شاید جو آپ سمتے ہیں مزار ہونے چاہیے مزاروں کیا پہل ہیں یہ مزار اور قبروں پہ بڑی بڑی بلڈنگ ہونے چاہیے بالکل اس میں کوئی کیا حرمت کوئی نہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پہ اتنا بڑا بلڈنگ ہے سب سے پہلے وہاں سے شروع کر دو یہ کوئی کہتا ہے مسلمان کی احرام ہے ٹھیک ہے نا وہاں پہ قبر ہے لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں زیارتوں زیارتیں تو مصحب ہیں اگر وہاں پر یعنی زائر کے لیے کوئی ایسا بلڈنگ ہو کہ زائر وہاں پہ گرمی میں وہاں پہ ائر کنڈیشن ہو سردی پہ وہاں پہ موسم گرم وہاں پہ ہیٹر ہو دیکھا نا گرمی نہ لگے وہاں پہ لائٹ ہو وہاں کپڑے خراب نہ ہو یہ تو اچھی بات ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے اس میں مسئل کیا ہے بلکل آخری سوال یہ ہے کہ ایک چیز آپ سے پوچھ رہا ہوں اگروں کے آپ ذرا منطق کے سکولر ہیں نا کہ یہ بتائیں کہ آئیم بیت کرام علیہ السلام کی اس بارے میں کوئی رہنوائی ملتی ہے کہ جو ہمارا بلکہ صرف ہمارا مسلمانوں کا نہیں تمام ہی مذہب کا یہ موقف ہوتا ہے نا کہ اللہ رب العزت وعدہ اللہ شریک اس قینات کو پیدا فرمانے والے اور وہ رحم و کریم ذات ہے اس میں تو کوئی تمام مذہب کا اتفاق ہے جو اللہ کو ماننے والی ہیں تو اس پر آئیم بیت کرام علیہ السلام سے ہمیں کیا روایت ملتی ہے کہ مثلا آج کل لوگ دیکھتے ہیں نا یہ نیچنل جو گرافک چینل وغیرہ دیکھتے ہیں کہ ایک جانور ہے اس کو دوسرے جانور زندہ کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں تو اس پہ یہ ملیدین لوگ بڑی بقوا ساتھ کرتے ہیں کہ تم کس رحمت اور اس کی شفقت کے اور پیار کی بات کر رہے ہو یہ کونسی رحمت ہے زندہ جانور کو نوچ نوچ کے کھایا جا رہے ہیں یہ قینات جو ہے کیا یہ رحمت کے سنوں پر ڈیزائن ہے اس پہ آئیم اہل بیت کرام کا میں موقف جانا چاہوں آپ کا نہیں اہم اہل بیت اس بارے میں کیا فرماتے ہیں بل اجمال بل اجمال آپ ہمارے پاس جو احادیث ہیں اس دنیا میں اگر کسی پہ ظلم ہوتا ہے مثلا ایک شخص ہے اس کا جوان بیٹا مر جاتا ہے کسی نے ایکسیڈنٹ کر دیا کسی نے قتل کر دیا اس کے دل میں بڑا دکھ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا عجر آخرت میں اتا فرماتا ہے جانوروں کا کیا سسٹم ہے جانور بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا اچھا تو ہمارے ہاں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سب کو کمپنسیٹ کرے گا مثلا کوئی شخص ہے وہ دنیا میں ہمیشہ فقر کی زندگی گزارتا رہا بڑا فقیر تھا یا اس کو بیماری تھی یا اس پہ مثلا کسی قسم کا اس کو اس پہ ہو جاتا ہے تو اس کو آخر یہ دنیا آخری منزل نہیں ہے اس دنیا کے بعد ایک اور بہت برا منزل ہے وہاں پہ حساب کتاب ہوگا سب اپنے آمال کے جواب دیں گے اب حیوانات جو ہے نا یہ بھلے یہ بھی امتیں ہیں قرآن مجید کے آیت ہیں وَإِنْهِيَ إِلَّا أُمَمُنْ أَمْثَالُكُمْ اس طرح کی آیت ہے نا کہ یہ باقی جو جانوریں ہیں یہ آپ کی طرح امتیں ہیں اب ان کی شریعت کیا ہے یہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے ان کو کس طرح سے ظلم نہیں کرنا چاہیے وہ ہمیں نہیں معلوم بہرحال جو بھی ہے اللہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا ظلم اللہ کی خلقت میں نہیں ہے اور اگر یہاں پہ کسی پہ ظلم ہو جاتا ہے تو اس کا کمپنسیشن آخرت میں ہوگا وہاں پہ ایک دونی آخرت ہے وہاں پہ اس کا اللہ تعالیٰ حساب کتاب کر دے گا ہر چیز کا خوراک کا نظام ہی ایسا بنایا گیا نا جی ان کا تو خوراک کا نظام ہی ایسا ہے نا کہ ایک دوسرے کوئی نوج کے زندہ کو کھاتے ہیں یہ لوگ جی اور ان کا تو یہاں اگر ایک مومن ایک مومن کسی بکرے کو زباہ کرتا ہے تو اس کو بری خوشی ہوتی ہے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی بکرا جو ہے وہ جانور بہت خوشی ہوتی ہے اس کو یا حادیث میں ہے کہ میں کسی مومن کا مومن مجھے اپنے لئے اس کے لئے میں کانا بن رہا ہوں تو اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی اس کو خوش ہو جاتا ہے ہمارے پاس یہ روایات ہیں بارحال جو نیچر میں جو جانور ایک دوسرے کو کاتے ہیں یہ اس کا کیا حساب کتاب ہے اس کا کیا حساب کتاب ہے وہ دیکھنا ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی روایات میں یہ احادیث میں یہ بہت ملتا ہے کہ مثلا کوئی شیرتہ یا وہ کسی کسی مثلا ہرن کی بچی کو وہ شکار کرنا چاہ رہی تھے تو وہ آتے تھے امام علیہ السلام کے پاس شکایت کرتے تھے تو امام علیہ السلام ان کو منع کرتے تھے اور وہ شیر وغیرہ یا جو بھی تھا وہ وہشی جانور وہ چلا جاتا تھا اس کو چھوڑ جاتا تھا اس طرح کی روایات بہت ہیں تو اس مسئلے پہ میرے کوئی خاص تحقیق نہیں ہے جو جنرل بات وہی ہے کہ دنیا میں جو دردے ہوتی ہیں مسائب ہوتی ہیں اس کا آخرت میں اس کا عجر ہوتا ہے تو اس کے لیے جنرل طور پر یہ ہے کہ جانور میں قرآن کی آیت ہے کہ جانور محشور ہوں گے روز قیامت اب اللہ تعالی یہ بھی ہمارے پاس پرنسپل ہے اللہ تعالی کسی پہ ظلم نہیں کرتا تو وہ بھی ہماری طرح امتیں ہیں جانور بھی ہماری طرح امتیں ہیں ان سے سوال وغیرہ جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ جانتا ہے ہمیں اس کا تفصیل نہیں معلوم اچھا اس پہ میری آپ سے ارزانہ گزارش ہے کہ امروانی فرما کے نا یہ جو پین اینڈ سفرنگ ہے نا دنیا میں پین اینڈ سفرنگ یہ ملید اکٹام یوز کرتے ہیں انٹرنیٹ پہ کہ اگر اس کائنات کا کوئی خالق ہے تو پھر اتنی پین اور سفرنگ کیوں ہیں اس پہ ایک لیکچر ریکارڈ کر رہے ہیں آئیم ایلی بیت اکرام یہ تو آصل میں آصل میں یہ تو ان کا ان کا ہے نا جو ایتیس لوگ ہیں ان کا ہے مغرب میں جو لوگ رہتے ہیں مغربی افتار جی اس پہ آپ ایک لیکچر ریکارڈ کر رہے ہیں نا آہ انشاءاللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ اللہ نے چاہتے اس پہ ریکارڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور آئیم ایلی بیت اکرام کی روشنی میں انشاءاللہ انشاءاللہ بہت مہربانی آپ کے خدا آپ کو عزت پہ جزاکاللہ سر بہت شکریہ بہت مہربانی بہت مہربانی بہت مہربانی انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہو اور انجینئر صاحب کو ہمارا سلام کہہ دیجئے گا انشاءاللہ بہت مہربانی آپ کے جناب بہت مہربانی انجینئر ہمارے ساتھی علی 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 حسن بھائی کا اب ایک دو کال آ رہے ہیں ان کال لیں گے بھائیوں کا سلام علیکم بھائی صاحب بات کریں واتس اپ والے بات کرو بھائی وعلیکم اسلام جی کسے ہیں خیریت سے ہیں میری آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے کہاں سے کال کر رہے ہیں بھائی بات کر رہے ہیں بھائی مذہب تو میرا وقت تو نو بجے کا تیہ ہوا تھا خیر ابھی تو برا بج رہے ہیں جی ہاں معذرت چاہتے ہیں بھائی اب آپ کو جو ہے اگلے ہفتے جو ہے جلدی وقت دیں گے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے بہت معذرت میرا تعالیمی پاسمندر جو ہے وہ مقارمت اللہ دیان سے ہے تو اس وجہ سے میں کچھ مختلف سوال آپ سے کرنا چاہوں گا جی جناب میں پہلے تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی غیر مسلم جو ہے وہ شیعہ اسلام لے کر آنا چاہتا ہے شیعہ مسلم شیعہ نقطہ نظر سے اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہے تو ایسی کون سی بنیادے ہیں یا کون سے ایسے میجر نظریات ہیں جس پر اس کو ایمان لانا ضروری ہے تو دیکن سب چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے اگر وہ مسلمان نہیں ہیں تو اس کو توحید پر جس طرح اہل ویت علیہ السلام نے توحید کہا ہے نا اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ قبیح بانجام نہیں دیتا اور اس کے علاوہ انبیاء علیہ السلام پر ایمان ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان